کیونکہ انیس سو بارہ میں اٹلی نے اپنی فوجہ ترابلس روانہ کر دی کہ عثمانی مکنانوں کی پرواہ کیے بغیر اس علاقے پر خوابس ہو جائے اٹلی کی یہ دیدہ دلہ ری اور ٹی ٹائی اس وی اتمنان کا نتیجہ تھی کہ یورپی ہورفیہ کانفرنسوں میں سلطنت عثمانی کی تکہ بوٹی اور بندر پانٹ کے تجاویز منظور ہو چکی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم رشید رزاجل کی ہم نے آج بائیگرافی اور ان کی پولیٹیکل تھاکس کیا تھے وہ ہم دیکھیں گے انسان کی عظمت دو باتوں میں پوشیدہ ہے ایک فطری ہے اور دوسری قصبی فطری بات یہ ہے کہ انسان کو کمال خلقت کے ساتھ ایک موتدل طبیت اور اچھی موروسی قدرے میں لے اور دوسری یہ کہ اس کی تعلیم تربیت مفید اور صحیح خدود پر ہو یہ دونوں باتیں سید رشید رزا کی ذات میں بدرجہ اتم موجود تھیں آپ ستائیس جمادی الاولہ بارہ سو تیراسی ہجری میں کلمون نامی دیہات میں بیدا ہوئے جو کہ کوہ لبنان کے پاس بہیر روم کے کنارے ترابلس سے تقریباً تین میل پر واقع ہے آپ ایک قدیم عرب خانوادے کے جشمچرہ ہیں حسب و نصب میں بلند پایا اور خالص حضرت امام حسین کی نسل سے ہیں خاندان نبوت سے نسبت کی باعث مجتد و شرف کی بلندیوں کے مالک ہیں اسی عالم نسبی کے تفیل ان کا خاندان کلمون میں بڑا نام مرتا ان کے افراد نے باپ دادا سے ارشاد و ہدایت کی مسند وراثت میں پائی تھی جیسے یہ لوگ اپنی اکیمتی اور اہم مطا سمجھتے تھے یہاں تک کہ یہ لوگ بستی والوں میں مشاہد کے نام سے مشہور ہو گئے اس خاندان نے اپنے حمدوں کے لئے انابت اللہ علماء اور فازل کی خاطر مدارت اور غیرت و خودداری وغیرہ صفات میں پونچی اور شاندار مثالیں قائم کی ہیں یہ لوگ اکمرانوں اور سیاستانوں کی چاپلوسی کے روادار نہیں تھے رشید رضا کے جدہ امجد جو کہ سید شیخ احمد نے اور تقویٰ اور تحارت میں دور دور تک مشہور تھے مگر انہوں نے گوشہ خلوت پسند کیا اور پوری طرح اللہ کی عبادت میں بنامک ہو گئے لوگوں سے ملن جنہ چھوڑ دیا صرف علماء اور دوستوں سے اثر اور مغرب کے درمیان مل بیٹھ سید شیخ احمد کی مجلس عدب و وقار کا نمونہ تھی حضوریات حسی مزاکور کہکہوں کا وہاں گزر نہ تھا ایک برد ترابلس کا حاکم کلمون آیا ملاقات کی خواہش کی مگر شیخ نے اجازت نہیں دی حاکم مسجد کے باز کھڑا رہا جب شیخ باہر نکلے تو سر و قد ہو کر سلام کیا شیخ نے کچھ اشار سنائے جن کا مطلب یہ تھا کہ ان کے ایراز کی وجہ ذاتی اتنا نہیں بلکہ یہ ہے کہ وہ حکمران طبقے سے دور رہنے کی خواہش مند ہے اس واقعے نے خاندان رضا کی شاندان شاند دوبالہ کر دی جب رشید رضا جوان ہوئے تو ان کے والد کو خاندان کی سر براہی مل چکی تھی انہوں نے صرف سے عالی کندار روبو بکار اور سخابت و فیاضی وغیرہ اور صاف ورسہ میں پائے تھے رشید رضا نے والد کا گہرہ اثر فہول کیا اور بہت سے علمی اور اخلاقی کملات ترکے میں پائے ان کے والد کا حافظہ بلاتا تھا زبان بھی خوب چلتی تھی بڑے بہادر تھے حسن سلوک ان کی خاص خوبی تھی اسلامی گہرت و حمیت کے پتلے تھے مذہبی معاملات و مسائل میں مخاطب کو دندان شکن جواب دیتے تھے تاہم اغیار کے ساتھ بڑی رواداری بڑھتے تھے رشید رضا اپری ڈائری میں لکھتے ہیں کہ جب سے ہوش سمبالا ہے گھر پر لبنانوں ترابلس کے ممتاز عیسائیوں بلکہ پادریوں اور راہبوں تک کو دیکھتا رہا ہوں خاص کر عید جان کے موقع پر خوب جمگٹا رہتا والد مرہوم ان کے ساتھ وہی برداؤ کرتے جو حاکموں اور سربر آبردہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کرتے تھے بلکہ ان کے پیٹ پیچھے پورے شرع صدر کے ساتھ ان ملاقاتیوں کے امتیازی اور صاحب پیان کرتے تھے رواداری یہ گانگت اور ملکی ترقی کی راہ میں تمام حمدنوں کے ساتھ شرکت و عیانت کی جو دعوت میں میں نے دی ہے اس کا ایک سبب یہ التہائی ابتدائی ماحول بھی ہے رشید رضا کے والد کا بچہ پر بڑا روب تھا تعلیم تربیت کے باپ میں بڑے محتاط تھے ڈراتے دھمکاتے بھی تھے چھوٹی گلتیوں پر سزائیہ دیتے تھے کہ بچوں سے کنالکش ہو جاتے بچے یہ چیز محسوس کر لیتے اور کسی شخص کو سفارشی بنا کر انہیں رازی کر لیتے مجال نہیں تھی کہ کوئی ان کے روبرو ٹیک لگا کر بیٹھے رشید رضا نے تربیت کا یہ سانچبہ رضا اور احمد قبول کیا کھیل کود سے سرکار نہ رکھا بچپنی کی بات ہے کہ پیراکی میں بھی کبھی حصہ نہیں لیا کہ کہیں ساتھیوں کے سامنے لباس نہ دارا بچپنی سے جہر بشر سے زہانت کی آثار نمائی تھے کب عمری سے ہی علماء کرام کی ہم نشینی کا شوق تھا بساوقات خود سنا کرتے تھے کہ ملاقاتی علماء والد کو ان کی تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے پیشنگوئی کر رہے ہیں کہ ان کا لڑکا بڑا ہونے ہارے یہ باتیں سنکر رشید رضا کو بہت تاجب ہوتا کہ ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے اس لیے کہ اس عمر میں ان کی یاداشت کمزور تھی کوئی بات جلد یاد نہیں ہوتی تھی مگر دور بھی ان نگاہوں نے تان لیا تاکہ وہ فوراں باقی تحتوں پہنچ جاتے ہیں مروچہ اسلامی انہوں کی تحصیل کی خاطر رشید رضا نے وہی راحتیار کی جس پر قدیم عرب خاندانوں کی نئی نسل کام سکتی چنانچہ سب سے پہلے مقامی مکتب میں قرآن مجید ناظرہ پڑھنا ملیا دیکھنا سیکھا شد بد ریاضی سے واقف ہوئے بعد ازا رشیدیا میڈل سکول ترابلس میں داخلہ لیا یہاں سرفنہ ریاضی جغرافیا اور دنیا کی تعلیم ہوتی تھی اور ذریعہ تعلیم تکی تھا مقصود یہ تھا کہ طلبہ کو سرکاری ملازمتوں کے لیے تیار کیا جائے مگر رشید کو یہ بات پسند نہیں تھی جون جون کر کے ایک سان گزار کر اس مدرسے کو خیر بات کہہ دی اس کے بعد رشید رضا نے مدرسہ اسلامیہ ترابلس کا روح کیا کیونکہ وہ اٹھارہ برس پوری کر چکے تھے اور والد صاحب کے کہنے کے مطابق ان کی اخلاقی قوت اس قدر اتمنان بخش ہو چکی تھی کہ شہری زندگی کی خرابیوں سے دور رہ سکتے تھے بہرحال یہ مدرسہ رشید لیا میڈل سکول سے کہیں زیادہ ترقی آفتہ اور میاری تھا ترکی اور فرانسی سے زبانوں کے علاوہ ذریعہ تعلیم عربی تھی عربی عدب اور دنی علوم کے ساتھ منطق فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم کا بھی انتظام تھا اس مدرسے کے بانی شام کے یگانہ روزگار عالم شیخ حسین جسر تھے یہ رشید رسا کے پہلے استاد تھے انہیں انہی نے اپنے اس چاگرد کو علم و عرفان کی راہ دکھائے موصوف عرب تحسیب کی تجدید کے علم بردار تھے عثمانی حکومت نے انہی کی جد و جہد کی تفیلی مدرسہ قائم کیا تھا شیخ کا خیال تھا کہ مسلمان اسی وقت ترقی کر سکتے ہیں جبکہ انہیں یورپین درسکاؤں کے درس پر دینی اور دنیوی علوم پڑھائے جائے ساتھی اسلامی تربیت کا بھی احتمام ہو اور اس طرح اس غیر ملکی نظام تعلیم کا بھر پور مقابلہ کیا جائے جو یورپ اور امریکہ کے مدارس ملک شام میں عام کر رہے ہیں مگر بعض اسواب کی بنا پر یہ مدرسہ بند ہو گیا کچھ طلبہ نے بیروت کی مدارس کا روح کیا بعضوں نے ترابلس کی دینی درسکاؤں میں اصری علوم میں ید تولہ رکھتے تھے مصنف تھے نئے رنگ کے شاعر تھے نظم و نصر میں جو کچھ لکھتے آسان زبان میں لکھتے لفظی نظام اور ہواشی کی پرپیچ نکتہ آفرینیوں سے کوسوں دور رہتے یہی خوبی انہیں اصر کے دیگر فارعین سے منتاز کرتی تھی لگتا ہے کہ شیخ کے اس منفرد اصنف کا ایک سبب یہ تھا کہ اصر میں انہوں نے مشہور عدیب شیخ حسین مرصفی سے استفادہ کیا تھا اب رشید رزا نے اسلام اور عربیت کی راہ میں مسلسل چالیس پرس تک علم جہاد بلد رکھا اس طویل مدد کے دوران آرام و راحت سے بے پرواہ رہے ہر موقع اور محل پر اسلام کا دفاع کیا فقعی عدوی معشرتی تاریخی اور سیاسی میدانہ میں دین کی ایسی خدمت کی اور اس امتیازی شان سے کی کہ اس میں ان کا کوئی شریک و صحیح نظر نہیں آتا ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام اور اس کے قائد کی حمایت اور ملح دین پیروان مذاہب اور دیگر دشمنان اسلام کی شکوک و شباد کی ازالے کے لیے انہوں نے نمائن کرنا میں انجام دیئے جن کی بدولت انہیں مقام بلند مل گیا ان کی جگہ آئیم متقدمین کی صفوں میں قرار پائیں اور وہ ان کی ہمسٹ رہے رشید رزا کے ایک عظیم معاصر امیر شکیب ارسلان نے اس حقیقت کا اطراف درج زیل الفاظ میں کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نظروں سے لے کر آج تک اسمامی تاریخ کی طبیل صدیوں کے دران عمرہ علماء حکمہ قائدین مجاہدین اور اہل کلمہ سرات اب کریوں مشاہری اور اولیاء کی بہت بڑی تعداد گزری ہے یہ تعداد کم رہی ہو یا زیادہ اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ سید رشید رزا وحی الہی کے انہیں محافظوں میں تھے جو مشاہیر میں شمار ہوتے تھے تاریخ اسلام صحیح طریقے پر مرتب نہیں کی جا سکتی اور ہر تاریخی شخصیت کو اس کے مناسب حال درچہ نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ المنار کے ایڈیٹر کو اس میں بلند مقام اور عالی درچہ نہ دیا جائے عمر اور اہد کے لحاظ سے چھوٹا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی لا محالہ مرتبے میں بھی چھوٹا ہوں متقدمین نے متاخرین کے لئے بہت سی باتیں چھوڑی ہیں بلکہ بعض حالات میں اہد حاضر کو گزشتہ زمانے پر ترجیح دی رہی ہے رشید رضا میں اسلامی روح کے ساتھ کو یورِ عرب قومیت کا جذبہ بھی جمع ہو گیا تھا ان کے رسا زہن کا بڑا وسی تھا وہ بڑے بیدار مغز تھے امت مسلمہ سے مطالق ہر چھوٹی بڑی بات سہنشین کر لیتے تھے چنانچہ عامی سیاست خاص کر مشرقی سیاست پر ان کی گہری نظر تھی اور اس کے اسرار اور رموز سے بہت خوبی واقف تھے حتیٰ کہ ان کے اکثر اور بیشتر محاصلین جنہوں نے سیاسی میدان ہی میں زندگیاں گزار دی تھی ان کے صلاحوں مشروع سے بے نحاظ نہیں ہو سکتے تھے بلکہ ان کے مقابلے میں بونے لگتے تھے چنانچہ سیاسی مسائل اور معاشرتی گتھیوں میں موصوف یہ بے شمار خیالات کی صداقت حالات نے ثابت کر دی ہے یہ خیالات بے مثال فراست اور دل بینی پر مبنی تھے ایسے وقت میں جبکہ عرب مسائل سے دلچسپی لینے والے بہتی ہیں بڑے بڑے لوگ استعمال کی بندوں میں پس کہتے رشید رزا نہ صرف سیاسی گلتیوں سے دور رہے بلکہ استعمال اور اس کے جالوں سے بھی اپنی پوئی حفاظت کی رشید رزا پورے چالیس سال تک عالم عرب و اسلام کے میدان میں اسلام ہاتھ میں بہت بڑے رہنماء رہے ہر طرف سے نگاہیں انہی کی طرف اٹھتی تھی مشورہ اور رہنمائی انہی سے طلب کی جاتی تھی جو قلیدی مقام انہیں حاصل تھا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ موصوف نے مختلف علم و فنون کا گہرہ مطالعہ کیا اور اپنے اس مطالعہ کا نچوڑ انہوں نے مختلف کتابوں کی صورت میں پوری وساحت اور صلاحات کے ساتھ اپنے ہمتنوں کے سامنے پیش کیا تھا ان کے آرہ و افقان نے اسلام اور عربیت کے دشمنوں کی زبانیں گنگ کر دی تھی علاوہ عزی انہیں لکھنے کی غیر معمولی عادت اور قدرت حاصل تھی وہ گھنٹوں کے اندر اتنا لکھ جاتے تھے کہ کوئی دوسرا ہفتوں میں بھی نہیں لکھ سکتا تھا اور لکھنے کا عمل بغیر کسی مشکت کے بڑی سہولت سے ہوتا تھا شکیب ارسلان فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ رشید سے بڑھ کر مستقل مزاجی اور پابندی سے لکھنے والا اور ان سے بڑا زود نویس اور زود فہم کسی اور کو نہیں پایا انہوں نے بکلہ میں خود اپنے زندگی میں جو کچھ لکھا ہے اسے پچاس منسنفوں پر تقسیم کیا جائے تو ہر ایک کیسے میں اتنی تحریریں آئیں گی کہ وہ ہما وقتی محلفوں کی صف میں جگہ پا سکتا ہے یہ بات کہنے والا شخص ان لوگوں میں سے نہیں ہے جنہیں معمولی بات اپر تعجب ہوتا ہے وہ اس بات کے لئے مشہور ہے کہ اپنے وقت کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا سال بھر بھی وہ اس کے نام دو ہزار سے زیادہ خطوط آتے ہیں وہ ان سب کا جواب دیتا ہے بلکہ مزید دو سو خطوط دیکھتا ہے سالانہ دو ڈھائی سو مزامین کا لمبن کرتا ہے مطبوع صفات کا حزاب کیا جائے تو سالانہ ان کی ددہ دو تین ہزار تک پہنچ جائے نحاظہ میں کلمی سمرات و نتائج کے بیدان میں کسی پر رشک نہیں کرتا کہ وہ مجھ سے آگے نکل گیا ہے مگر میں اس معاملے میں سید رشید رزا کی برابری یا ہن پر برتری کا مدی نہیں ہوں وہ جو کچھ لکھتے تھے خود اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے میں نہیں جانتا کہ ان نے کبھی کسی کاتب کو رکھا اور املا کر آیا شاز و نادے ہی ایسی صورت پیش آتی تھی ادھر حال یہ ہے کہ میں ان سے چند سال چھوٹا ہوں تقریباً دس پرس سے کاتبوں سے مدل لے رہا ہوں نکھواتا جاتا ہوں اور وہ لکھتے جاتے ہیں علمی اور سیاسی مزامین سے لے کر دوستانہ حطوط تک کا یہی حال ہے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میرے نام رشید رزا کا آخری خط ان کی وفات سے چند دن قبل لکھا گیا تھا اس میں اپنی علالت کی بات لکھی تھی یہ مکتوب بھی خود ان کے اپنے کلم سے تھا رشید رزا نے شکیب ارسلان کو جو خطوط لکھی اور جو چھپ کر شائع ہو چکے ہیں یہ بھی موصول کی انہیں کتابوں کے سلسلے کی ایک کڑی ہے جو اسلام اور عربیت کی خدمت کے لئے لکھی گئی بات یہ ہے کہ یہ خطوط میں دوستانہ اور برادرانہ جذبات و عواطف کے ساتھ عالم اسلام کے تمام معاقیات اور پہلی جنگ عظیم سے لے کر مکتوب نگار کے یوم افات کی طویل مدد پر پھیلے ہوئے مسلمانوں اور عربوں کے مسائل پر ماہرانہ رائے زنی کی گئی ہے علاوہ عزی مذہبی لسانی موشرتی تاریخی سیاسی گرس ہر قسم کے مباحث بھی ان میں آگئے ہیں شکیب ارسلان نے رشید رزا کے جو خطوط محفوظ رکے تھے ان کی تعداد تقریباً دو سو ہے ان میں سے اکثر اور بیشتر دو دو تین تین صفحات کی ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں جو دس دس صفحات سے متجاوز ہیں یہ مقاتی بے شمار اور پرادرانہ راز و نیاز پر مشتمل ہے ساتھی اس حقیقت کے آئینہ دار بھی ہیں کہ مکتوب نگار صلف صالحین کے اخلاقی حسنہ سے مزین تھے ان خطوط کے رشید رزا ہوئی ہیں جو المنار اور دیگر کتابوں میں ہمیں نظر آتے ہیں باطن ظاہر سے ذرا بھی مختلف نہیں فساحت و بلاغت بھی دونوں جگہ ٹھیک ہی ہے ان کے مقصود خطوط کا اسلوب نگارش المنار اور دیگر کتابوں کے اسلوب نگارش سے فروتر نہیں ہیں کیونکہ فساحت و بلاغت کامل کا عام خاص ہر قسم کی نگارشات میں تفیقِ کلم رہتا تھا سمندری موجوں کا مدد و جزر جس انداز میں بھی ہو ضروری ہے کہ موتی بھار رشید رزا نے شاددار علمی ورسہ چھوڑا یہ کارنامہ اسی شخص کے بس کا ہے جو صالحین کسی زندگی گزارتا ہو اور اپنی تمام توجہات اور صلاحیتِ عملی ریاضت کے لئے وقف کر دے ان کی تصانیف سے واضح ہوتا ہے کہ اس شخص کی زندگی میں فضولیات کی ہوا بھی نہیں لگی تھی ان کا مقصد جد و جہد اور نفع عام تھا اور بس ان کی کتابیں یہ ہیں یہ رشید رزا کی گویا پہلی تصنیف ہے یہ اس وقت لکھی گئی تھی جبکہ وہ شام میں پڑھ رہے تھے اس تصنیف کا مقصد ابوالہدا سیادی کا رد کرنا تھا جس نے شیخ عبدالقادر چلانی پر نکتہ چینی کی تھی رشید رزا نے اس کتاب کے آخیر میں اصلاح و تجزیز سے متعلق بعض مسائل کی تحقیق بھی پیش کی ہے بعد میں اس کی بعض اجزاء المنار میں چھپ کر شائع ہوئے دوسرا المنار اس کا پہلا شمارہ تیرہ سو پندرہ ہجری میں نکلا اور آخری شمارہ تیرہ سو چون ہجری میں شائع ہوا المنار کا یہ فائل فلوا کے دین اسلام کا عظیم ترجمان اور مولم ہے اور ایسا خزانہ ہے جو رشید رزا کے تجربات کرنے چور اور دینی اور سیاسی اصلاح سے مطالق ان کے افکار و خیالات پر مشتمل ہے رشید رزا نے بعد میں جو کتابیں مرتب کی وہ المنار یہ کی شاخیں یا اس کی رسالے میں شائع شدہ اشارات کی شرع خیال کی باتی ہیں جنہیں مولیف نے بعد میں مرتب شکل دے دی ان میں سے جو کتابیں ہیں قابل ذکر ہیں وہ یہ ہیں تیسری ہے محمد عبدہو اور ان کے اہد کی تاریخ چوتھی نداء الجنس اللطیف اسلام میں عورتوں کے حقوق اور پانچویں الوحی المحمد اور چھٹی المنار والعظہر اور ساتویں ذکر المولد النبی اور آٹھویں الوحدت الاسلامی اور نویں یسر الاسلام وعصول التشریع الان اور دسویں الخلافت والعمامت العزمہ اور گیارویں الوہابیون والحجاز اور بارویں اسنت والشیعہ اور تیرویں مناسق الحج اکام والحکمت اور چودویں تفسیر المنار اور پندرویں حقیقت الربا یعنی سوک کی حقیقت اور سولمی مساوات الرجل بالمرہ اور ستارویں امام غزالی کی سوانے اور اٹھارویں المقصونت الرشیدی تصانیف کے اسیل روان سے رشید رضا اپنے تمام معاصر علماء پر گوئے سب قد لے گئے اور بجاہ طور پر عظیم مسلحین اور مسننفین کے درمیان انہیں مرکزی مقام حاصل ہو گیا تاہم اس امام مجاہد کو مختلف طبقات اور نکتہہ نظر کے مشائق علماء سیاستان اور عوام سب کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا مگر ان تصنیفات نے مسننف کی علمی بالا دستی عقیدے کی مضبوطی اور اصول پسندنی کا لوہا منوالیا اور ان کے بلاغ خلوص پر تصدیق کی مہر سبت کر دی اب مخالفت کا دم خم جاتا رہا اور دنیا ان کے عظمت کی اعتراف پر مجبور ہو گئی ان مارکوں کے دوران جن میں وہ ایک فریق بننے پر مجبور ہو گئے تھے محصوف نے صلف صالح ان کے اخلاق سے رہنمائی حاصل کی جنانچہ کینہ اور حسد ان کے دل میں رہ نہ پاسکے ہاں اکثر اوقات زیادتی کرنے والوں پر برس پڑھتے تھے مگر جلدی ساری تلخی بھول جاتے اور اپنے مخالفوں کی خوبیاں بیان کرنے رکھتے کینہ اور حسد سے دوری ان کی سلیم فطرت کا نتیجہ تھی اس کے تو فیلی حقیقت ان کے ذہن نشین جاتی تھی کہ موت کے پنجے سے کوئی پچھنا ہی سکتا ایسے میں حسد اور کینہ رکھ کر کیا لینا ہے اس زندے میں شکیب ارسلان نے بڑی اچھی بات دکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے اخلاق مجھے صلاح الدین ایوبی کی سیرت کی ایک بات یاد دلاتے ہیں بہاودین بن شداد نے لکھا ہے کہ شاہ زائر بن صلاح الدین نے بیت المقدس کی فتح کے بعد اپنے والد سے حلب لوٹنے کی اجازت چاہیے یہ علاقہ اسے باپ ہی نے دیا تھا بیٹا رخصت ہونے لگا تو باپ نے تنہائی میں کہا میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ ہر چیز تمام غلام بھلائیوں کی اصل ہے میں تمہیں تمام باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کا حکم اللہ نے دیا ہے کیونکہ یہ بات تمہارے کامیابی کا سبب بنے گی اور میں تمہیں قتل و خون ریزی سے پچھنے کی تاقید کرتا ہوں ترکان سلطنت کی دلداری کی بھی نصیت کرتا ہوں کیونکہ مجھے جو کچھ ملا ہے انہی لوگوں کی دلداری کے تفیل ملا ہے کسی کے ساتھ حسد نہ کرو کیونکہ موت کسی کو نہ ہی چھوڑتی تمام معصرین کے اتفاق یہ کہ رشید رضا بڑے راست پاس تھے قضب و افترہ اور مکروف ریب سے بہت دور تھے یہ خوبی ان کی ذات میں حدیث شریف کے متعلق کے نتیجے میں جڑ پکڑ گئی تھی کیونکہ حدیث کی روایت اور اس کے الفاظ بلکہ اس کے حروف تک کے نکل و زبان میں بہت زیادہ محتاد رہنے کی ضرورت ہوتی ہے چنانچہ رشید رضا وہی بات کہتے تھے جو انہیں معلوم رہتی تھی ان کے علم میں کوئی ایسی بات ہوتی جس کا اظہار فتنہ و فساد کا باعث ہوتا تو سکوت اختیار کر لیتے ان کی زبان سے خیر ہی نکلتا رشید رضا نے اس وصف کے باعث پڑی نام مری پائی کہ وہ بدگوئی اور چکرکوری کو دل سے ناپسند کرتے اور دوستانہ اور پرادرانہ حقوق کا بڑا لحاظ رکھتے تھے اصلاحی کام کرنے والوں کے لیے ایسی نیک نامی آسانی سے حاصل نہیں ہوا کرتی ہر طرف سے دشمن گیرے رہتے ہیں اور غلط سلطباتوں سے مسلح کی نیک نامی کو بدنامی سے بدلنے کے درپیہ رہتے ہیں مگر دشمن بھی آپ کی صیرت میں کیلے نہیں نکال سکے بلکہ دوستوں کے ہم زبان ہو کر اطراف کیا کہ رشید رزا اپنے ہر بڑے چھوٹے بڑے کام میں جھوٹ سے دامن بچائے رہے شکی برسلان نے اس بات کی بڑی تعریف کی ہے کہ رشید رزا دشمنی کو بھول جانے کی بڑی طاقت رکھتے تھے اور آرزومت رہتے تھے کہ ان کے مخالفین اور معاصرین میں اور ان میں دوستی بحال ہو جائے انیس سو اکیس ایسوی کی بات ہے کہ فرانس کی قبضہ شام کی خلاف آواز بلند کرنے کے لیے جینوا گئے وہ شکی برسلان کے ساتھ باز یورپین ممالک کی راج دھانیوں کی سہر و تفریقہ پروگرام بنایا برلند پہنچے تو رات گزارنے کے لیے البادر شرکی کا قصد کیا شیخ عبدالعزیز جاوش اس مجلس کے ایک رکن تھے ان میں اور رشید رزا میں قدورت تھی شکی برسلان نے دونوں کی غلط فہمیوں کی ازالے کے لیے اپنے سالسی پیش کی جب شیخ عبدالعزیز سلام کے لیے حاضر ہوئے تو رشید رزا نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور بہت جلد دونوں بات چیت کرنے لگ گئے تھے اختلاف و مخالفت کی ساری باتیں بھلا دی شیخ عبدالعزیز نے رشید رزا کو کھانے پہ بلایا یہ مصری طرز کا کھانا تھا جو نوجوان مصریوں نے خود اپنے ہاتھ سے پکایا تھا رشید رزا نے یہ دعوت قبول کر لی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مہمان و میزمان کے تعلقات بحال ہو گئے ہیں رشید رزا اپنے دوستوں کے ساتھ الفت و محبت کے تعلقات قائم رکھنے کے آرز و مند رہتے تھے چنانچہ اس سفر میں روپیہ شاکی برسلان خرچ کرتے تھے ہر روز سرے شام رشید رزا دن بر کا خرص دریافت کرتے اور جو کچھ ان کے ذمہ ہوتا بے باگ کرتے تھے اس معامل میں کسی بحث موجود کے روادار نہ ہوتے شاکی برسلان لکھتے ہیں کہ رشید رزا سفر کے آخری بیرلے میں حساب کتاب دریافت کرنا بھول گئے مصر لوٹ آئے تو بات یاد آئی تو مجھے صبح العاشی کی چودہ جلدیں بھیج دی جن کی مجبوری قیمت واجب العذاب مبلک سے زیادہ ہی تھی رشید رزا کی زندگی میں دبھرے علمی کے ساتھ اخلاقی فاضلہ بھی موجود تھے ان کے معاصلین کے مطافق کا شہادت ہے کہ ان کے اندر علماء اور عمراء دونوں کے عصاب جمع ہو گئے تھے خوش تباہ ہونے کے ساتھ وقار و انکسار کے پتلے تھے نرم ہوئی ایسی کہ معلوم ہوتا کہ انسانیت اور مروت کا بلند ترین نمونہ ہے علم اور اخلاقی ایسی یک جائی جیسی ان کے اندر تھی شاز و نادر ہی کہی ہوئی ہوگی اسی طرح دل دماغ کی خوبیاں بھی کم ہی ہم نشین ہوتی ہوگی جیسے اس ساتھ اکرامی میں تھی اسی بنا پر ان کے ہم اثر کیا بڑے کیا چھوٹے کیا عالم اور کیا متعلم شاکی برسلان راوی ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ بڑے وقار اور اکرام کے ساتھ رشید رسا کے ہاتھ کو کیوں بوسا دیتے ہیں محصوف نے فرمایا کہ میں علم کے ہاتھ کو بوسا دیتا ہوں اس ہاتھ کو بوسا دیتا ہوں جس نے مدتوں اسلام کا دیفع کیا ہے جو احسان آیاب کلم پکڑے ہوئے ہیں جس میں مسلمانوں کے چہروں سے رنج و علم کو دور کر دیا ہے ان کے ایک دوست نے ان کی بڑی اچھی تصویر کھینجی یہ مرماتے ہیں کہ ان کے اندر اکل و خورد کی فراوانی اور تجربہ کی وزد کے ساتھ اکابر کی عظمت نے آشیانہ بنانیا تھا سب انہیں سچا مانتے اور ان پر اعتماد کرتے تھے رشید رزا لوگوں کو پنے ہی دل کے آئینے سے دیکھتے تھے خود ان کے لوگے کلب پر حسین نقوشی سبت ہوتے تھے رشید رزا کا نکتہ نظر زندگی کے مارکہ میں داخل ہوتے وقت بھی وہی تھا جو طالب علمی کے زمانے میں تھا پاک، مثالی اور طلبِ رضاِ الٰہی کا نکتہ نظر پھولے سے بھی ذاتی شورت اور مادی منفید کا کبھی خیال نہیں کیا المنارر اپنی کتابوں کو حصول قصر کا ذریعہ نہیں بنایا دنیوی خصف ریزوں پر طبیعت نہیں لچائے حالانکہ ان کے بعض معاصلین اس گڑے میں گر پڑے تھے اسی طرح وہ عالمِ عرب و اسلام کے عربابِ دولت و سلطنت کے سامنے بھی سر اٹھائے ہی کڑے رہے کیونکہ وہ ان کے سیم عزر سے بے نیاز تھے ان کے دروازے پر تستق دید و ایک خیرخواہ کی حیثیت سے جو انہیں یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ عالمِ اسلام و عرب کی فلاح و بیبود کی رہ کیا ہے ان کا شعر ہمیشہ ان کی یہ ایمان و ازان تھا کہ جو لوگ اپنی اور دوسروں کی اصلاح اور تذکیہ کی خاطر دینی علوم حاصل کرتے ہیں دنیا ان کی زیادہ فرما بردار ہوا کرتی ہے بنسبت ان لوگوں کے جو دینی علوم کے ذریعے دنیا کمانا چاہتے ہیں المنار اپنی زندگی کے پہلے دس سالوں میں خوب پھلا پھولا المنار پریس قائم کرنے کے بعد تو اس کی ایڈیٹر کی مصروفیت بہت بڑھ گئی المنار کے ساتھ وہ بہت سے قیمتی مذہبی اور عدبی کتابیں چھاپ کر شائع کرنے لگے یہ مصروفیت ایک وسیع مالی انتظام کی طالب تھی اکیلے رشید رزا اس کے کفیل نم ہو سکے نہ انہیں کوئی ایسا معتبر آدمی ہی ملا جو اس پارے گیران کو ان سے لے کر سنبھال لیتا نوخیص سعودی سلطلق کے ذمہ داروں نے ان سے بہت سے کتابوں کی تباعت کا معاہدہ کیا تھا اس طرح تباتی امور کی نگرانے کے لیے کو مخلص اور اماندار شخص کی بڑی سخت ضرورت تھی مگر رشید رزا اپنے بنیادی پیغام یعنی ملت کی خدمت پر مضبوطی کے ساتھ جمع رہے ساتھ ساتھ مالی امور کے لیے کسی بعض آفتہ منصوبے کی بغیر کتابوں کی تباعت کی نگرانے بھی کرتے رہے اپنی ہما وقتی مشغولیت اور علالت کی باوجود علامہ نے عرب لیڈروں سے ملاقات کرنے مختلف مسائل پر ان سے گفتگو کرنے اور انہیں نصیتیں کرنے اور ہدایتیں دینے کا کوئی موقعات سے جانے نہیں دیا چاہتے تھے کہ ہاتھ الوسا یہ ہم نشینی طویل سے طویل تر ہو تاکہ اپنی اپنی عمر بھر کی قیمتی تجربات ان کے دلوں میں اتار دیں رشید رزا اپنے مالک و مولا سے شہیدوں کی شان سے راہے حق میں جیہاد کرتے ہوئے جامعے امیر سعود بن عبدالعزیز کو خداحفظ کہنے کے لئے سوئیز گئے موٹر سے واپس ہو رہے تھے جدیر مصر پہنچے نہیں تھے کہ ان کے جزازات بھائی سید عبدالعہمان آسین کا بیان ہے کہ تمام رات جاگ کر کاتی تھی ولی اہد سعود کو نصیت وصیت کر کے ذہن و دماغ تھک گئے تھے تو موٹر پر سوئیز آتے جاتے ہوئے جسم حلقان ہو گیا تھا ہرچن کہا گیا کہ شام تک سوئیز ہی میں آرام فرمالے مگر فرمایا نہیں میں گھر جا کر ہی آرام کروں گا بہرحال موٹر میں بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے سڑک ٹھیک نہیں تھی موٹر کو دھچکا لگا انہیں چکر سا آیا پھر استفراغ ہوا اور اس کے بعد پیٹھ ٹیکی دوبارہ تلاوت شروع کر دی ہم نشینوں کو احساس بھی نہیں ہوا اور وہ کب سے انسیتری سیپ پرواز کر چکی تھی اینی شاہدین کا بیان ہے لگتا یہ تھا کہ اس میں مہن سو رہی ہیں مہوے استراحت ہے سورت پر نور ہی نور تھا ان کی رنگت بھی فطری ہی تھی اس پر ہلکی سی مسکرہات کھیل رہی تھی یہ تو پہر کا وقت تھا دھائی بجے تھے جمران کا دن تھا اور تاریخ بائیس اگست انیس سو پیتیس ایسویں تیس جمادی الاولہ اور تیرہ سو چوون حجرتی ولادت بھی جمادی الاولہ میں ہی ہوئی تھی تدفین امام محمد عبدہو کی قبر سے قریب عمل میں آئے علامہ رشید رضا اپلی تفسیر المنار میں سورہ یوسف کی اس آیت پر پہنچے تھے رب قد آتی تنی من الملک وعلم تنی من تاوین الاحادیث پروردگار تُو نے مجھے حکومت عطا فرمائی اور باتوں کا مطلب اور نتیجہ نکالنا تعلیم فرمایا اے آسمان و زمین کی بنانے والے تُو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے فضل و کرم سے ایسا کیجئے کہ دنیا سے جاؤں تو تیری فرما برداری کی حالت میں جاؤں اور ان لوگوں میں داخل ہو جاؤں جو تیرے نیک بندے ہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی رشید رضا سے راضی ہو گئے یا ان کی دعا سن لی اور انہیں مقام سالحین اتا ہوا عمر شریف اس وقت ستر یا پھر بہتر برس کی اب ہم ان کے سیاسی نظریات دیکھتے ہیں علامہ رشید رضا مارکہ سیاست میں کیا تھا رشید رضا ای طرف مذہبی اور معاشرتی اصلاح کی بیدان میں ایک عظیم قائد تھے تو دوسری طرف مارکہ سیاست کے جہاں باز مجاہد تھے ان کی ذات بابرکات میں جہاں خالص اسلامی دائیہ کام کر رہا تھا وہیں عرب قومیت کا جذبہ بھی پورے جوش و خروش کے ساتھ موجزن تھا ان دو جذبوں کی یک جائر ملکل فطری بات تھی اس میں تکلف کا شائعبہ تک نہیں تھا وہ ان بیماریوں کا ایک کامیاب اور فرض جناس طبیب تھے جن میں وقت کا معاشرہ مقتلہ تھا یہ عوارض اخلاقی بھی تھے اور سیاسی بھی انہوں نے اپنی خدادات بیدار موزی سے یہ حقیقت دریافت کر لی تھی کہ سائنس مذہب فلسفہ عدب اور معاشیات سے سیاست کا گہرا ربط ہے یہ امتیاز انہیں باز نادر اور فطری اصحاف کے تفیل حاصل ہو گیا تھا وہ کسی کے بدخواہ نہیں دے اگرچہ بازوں قادرت عمل کے طور پر طبیعت میں تیزی پیدا ہو جاتی تھی تاہم عدل و انصاف کو ہر چیز پر ترجیح دیتے تھے رشید رزا کے ارزبت نفس کی قدرت اور معاملات کو مستقبل کے حوالے کر دینے کی صفت اس وقت واضح ہو کر سامنے آگئی جب وہ محمد عبدہ کی صحبت سے فیضیاب ہونے لگے علمنار جاری کیا تو چاہا کہ اسے مذہبی معاشرتی اور سیاسی اسطلاح اسطلاح کا سٹیج بنا دیں مگر استان کی تاقید مانے ہوئی علمنار کے پہلے شمارے کا ایڈیٹوریل چپنے سے پہلے استان کی خدمت میں پیش کیا رشید رزا نے اس ادارے میں رسالے کی ایک راز و مقاسد وازے کیا تھے اور اس زمن میں بتایا تھا کہ ایک قائد پر قوم کے اور ایک قوم پر قائد کے کیا حقوق ہوتے ہیں محمد عبدہ نے ایڈارے کی اسیسے کے مطالق فرمایا کہ یہ عثمانی سیاست پر رائزہ نہیں ہے اس سے فتنے کا اندیشہ ہے فائدے کی امید نہیں پھر فرمایا اسلاحی مقاسد کو سیاست سے آلودہ نہ کرنا کھیل بگڑ جائے گا کسی جدوجہد میں سیاست کیا دخلیل ہوئی کہ اسے بگاڑ کر رکھ دیا رشید رزا سلطنت عثمانی کی برائیوں سے واقف تھے حکومت اور اس کی کارندوں کی نا اہلی انہیں بہت کھل دی تھی اسی لئے مصر چلے آئے تھے تہاں مستاد کی بات مال لی اور مطالقہ عبارت کا لمزت کر دی رشید رزا جب کبھی سیاست کی طرف بڑھنا چاہتے محمد عبدہ ان کی باغ دھام لیتے اس سے سنم امام محمد عبدہ کے یہ اقوال بہت مشہور ہے سیاست سے سیاست کے لفظ و معنی سے سیاست کے ہر حرف سے سیاست کی خیال سے ہر جگہ سے جہاں سیاست کا ذکر آتا ہو ہر اس شخص سے جو سیاست پر رائع زنی کرتا ہو اسے سکھاتا ہو اسے الڈا سیزت سمجھتا ہو اور سیاست کا نشانہ بنتا ہو ان تمام باتوں سے اللہ کی پناہ محمد عبدہ اپنی اس رائع زنی کے لیے مجبور اے رابی انقلاب کے دوران بڑی حصیب نے جلی تھی جلاوطنی صحیح تھی الوروت الوسقہ کے سلسل میں جن تلخ حق سیاسی حقائق کا مشاہدہ ہوا تھا وہ اس کے سوا تھے رشید رضا بھی اپنے نکتہ نظر کے لیے مجبور ہی تھے وقتن فوقتن سیاسی بخار کے جو دوریں ان پر پڑتے تھے ان کے لیے معذوق تھے اسمانیوں ہی کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر وطن چھوڑا تھا تر کے وطن کے بعد بھی ان کے اہل خاندان سیاہ دی اور اس کے حوانیوں کے جور و جفاہ کا نشانہ بناتے ان پر اور ان کے اہل خاندان پر جو گفتہ پڑھی اسے رشید رضا نے اپنے استاد کی نصیت کے پیش نظر جہاں باز مومنوں کی طرح پرداشت کر لیا اس آزمائشی دور میں جذبات دل کی ترجمانے کے لیے اتنا ہی کیا کہ شام کے ایک مجاہد آزادی عبد الرحمان کو واقعی کی کتاب سجل جمعیت الامل قرآ چھاپ کر شائع کی عثمانیوں کے خلاف عرب تحریک آزادی کی خوش قسمتی کہیے یہ دو ممتاز رہنما مصر میں یقجہ ہو گئے تھے یہ بھی اتفاق کی بات ہے کہ دونوں شام ہی کے باشندے تھے مصر آنے سے پہلے اپنے اپنے حلقے کے مجد و جہد جاری رکھے ہوئے تھے مگر ایک کو دوسرے کی خبر نہیں تھی قواقبی شام کے اندر علم جہاد علم جہاد بلنگ کیے ہوئے تھے اور رشید رضا اس کے ساہین علاقوں میں قواقبی نے سلطان عبد الحمید کی خلاف جہد تیز کر دی تو کرفتار کر لیے گئے ریاہ ہو کر مصر کا رخ کیا جہاں رشید رضا پہلے سے متوتن تھے مصر کی سرزمین پر ان دو رہنماوں نے عرب دنیا کے سانی مسائل پر سیراحاصل بحثیں کی فرق یہ تھا کہ رشید رضا جب کبھی عثمانیہ کے علاقش لکھنا چاہتے تو محمد عبد الحم نے رکھتے یا اتدال کا مشورہ دیتے قواقبی تو اس قیادے استادی سے آزاد تھے جو چاہتے لکھتے اور اخبارات و رسائل میں چھپوا دیتے اور اپنے ان افکار و خیالات کو پھیلا کر پیش کرتے جو انہوں نے اپنی دو عظیم کتابوں تبایل استبداد اور سجن الجمعہ ام القرآن میں کلم مند کیے تھے قواقبی کی تصنیفات کی اہمیتی تھی کہ مصنف نے وقت کی دو تحریکوں کے ترمیان خط فاصل کینچ دیا تھا یعنی تحریک اتحاد اسلامی جس کی صدا علامہ افغانی نے بلند کی تھی اور جسے عبدالحمی نے اپنی ذاتی منفیت کی خاطر آلہ اکار کے طور پر استعمال کیا تھا اور دوسری عرب اتحاد کی تحریک قواقبی اور رشید رزا دونوں کا خیال تھا کہ عثمانیوں نے اسلامی اتحاد کو زور و شور سے اس لیے پیش کیا کہ عرب قومیت کی تحریک کو ختم کر کے رکھ دیا جائے پھر دونوں نے یہ حقیقت بھی پالی تھی کہ عرب کے مزاج اور اسلام کی روح میں گہرا ربت ہے اس لیے عرب اور اس دین کی اشاعت میں بڑا اہم قدعہ ادا کیا اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ عرب دوبارہ اس عظیم منصب پر فائز ہو جائے اسلامی دنیا کی باغڈور اپنے ہاتھ میں لے لیں اور عثمانیوں کا کلہ کمہ کر لیں قواقبی نے اپنی کتاب تبایل استبداد میں صلاحات کی تھی کہ عثمانیوں نے عبام خواص کو خلافت کا نام لے کر رام کر لیا ہے اس جادو کی چڑی سے ان پر قسل بندی اور زلط تاری کر دی ہے اسی کے بل بوتے پر رہایا سمجھتی ہے کہ یہ ایک فطری حالت ہے حکومت انہیں کھلاتی پلاتی ہے اور کیا چاہیے اس عدقات نے ان کی جنت صفت ملکوں کو وحشتناک بیابانوں میں تبدیل کر دیا ہے احساس زیہ مفقود ہے عثمانیوں نے اس کمزوری سے پورا فائدہ اٹھایا اور اپنے اناد و سرکشی میں بلکل جھوٹ ہو گئے حامی حرمین سلطان برین و بہرین کے القاو اختیار کر لیے خود سر ہو گئے فتنہ و فساد عام ہو گیا اخلاق کی بنیادیں کمزور پڑ گئیں اور یہ تمام باتیں امت مسلمہ کے زوف و انہتاد کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں عبد الرحمن قواقبی رشید رزا کے حمدن رفیق کار اور بڑے فعال شخص تھے رشید رزا بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے تھے قواقبی کی کتاب سجل جمعیت امم القرآن المنار میں کس طوار چھاپنی شروع کی اسی سے رسالے کی کارئین خاص کر مصر میں بہت پڑ گئے قواقبی کا اسلوب تحریر اس کتاب میں یہ تھا کہ وہ ایک طبیب ہیں جلکش افسانوی انداز میں مرز کی تشخیص کرتے اس کے اسباب کا سراغ لگاتے اور دوات تجویز کرتے تھے کتاب کی وجہ تسمیہ بھی سن لیجئے مصنف نے یہ بات فرض کر لیتی کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی ایک انجمن مکہ مکرمہ یعنی امم القرآن میں قائم ہے اس کے سیکیرٹری سید فرائی ہیں جو کواقبی ہی کا دوسرا نام ہے وہی اس انجمن کی جلسوں کی ستارت کرتے ہیں بحثیت صدر مسلمانوں کے زوف و زوال کے مطالق انہوں نے حاضرین جلاز کی درزیل رائے جمع کی پہلی مذہبی اسباب خصوصاً عقیدہ جبرو قدر ساہتانہ زندگی ارتر کے صحیح عمل دوسرا سیاسی اسباب جواب دہی کے ذمہ داری سے آری سیاست علم کے مطالق یہ غلط تصور کی وہ عمرہ کی خیرات ہیں مخصوص افرادی کو عنایت ہوتی ہے تیسرا اخلاقی اسباب عام ناخانگی اور مایوز سانہ روش چوتھا سرکاری اسباب سلطنت عثمانی کی کمزور سیاست ان کی نظم و نسک کے اصول سے بے نیازی معاملات کی پیچیدگیاں عربہ بحل وقت کی درماندگیاں ملازمتوں میں کھلا امتیادی سلوک سلطنت کی مجموعی آبادی کے دو تہائی عرب مگر ملازمتوں میں تناسب صفر ان خیالات کی صدا قواقبی نے ملند کی رشید رزا نے انہیں المنار میں چھاپا یہ خود رشید رزا کے دل کی ترجمانی تھی قواقبی کا کہنا تھا کہ عربوں کی عظمت کی بازیافت کسی بات چارہ نہیں رشید رزا نے ان افکار کے دل کی ترجمانی کی تھی اور ان افکار کی مدد سے بڑے بڑے اقدام کی کیونکہ قواقبی جلد ہی 1902 میں رہلت کر گئے رشید رزا ان کے بعد کئی برس زندہ رہے قواقبی کے افکار و خیالات پر رشید رزا کی ثابت قدمے اس وقت کھل کر سامنے آگئے جب انہیں ایک اسلامی کانفرنس بلائی کاہرہ ساری عرب دنیا کا دھڑکتا دل تھا اسی کو مرکز کرا دی اسی طرح یہ دونوں رہنمائے ایک دوسرے کے پورے ہم نواتے یہاں تک کہ سلطنت عثمانی کے سمداروں کا ماتھا ٹھنکا کہ یہ دونوں اس کے خلاف ساز باز کر رہے ہیں خود رشید رزا نے اس کا اطراف ان الفاظ میں کیا ہے کہ ہمارا قواقبی کے ساتھ اکثر و بشتر مسائل میں اتفاق تھا یہاں تک کہ عثمانی حکومت کے بڑے اہددار مختار پاشا غازی نے مجھے امال گناہ کی تصنیف کا الزام دیا المنار کی شاد کے پانچ پہ سال رشید رزا آہستہ آہستہ عثمانی سیاست میں داخل ہونے لگے حکومت کے مالی امور کے مطالعے کے ایک کتاب چالی گیا مگر استاد محترم نے روک دیا کہ اس موضوع پر دماغ نہ کھپائیں خود رشید رزا دل کی بات کہے بغیر نہ رہ سکے کہ سیاسی عبطری بہت دکھ کرتی ہے مجھبوراً عملی سیاست سے زیادہ تفصیل نویسی سے دلچسپی لینے لگا مگر حالات نے بہت جلد رشید رزا کے اس موقف کے تائر کی کہ سلطنت عثمانی پر تنقیت بہت ضروری ہے مختصر یہ کہ حکومت اور محمد عبدہم کے باہر میں تعلقات کشیدہ ہو گئے سرکانی حلقوں نے الزام لگایا کہ وہ عرب خلافت کے لئے کوشہ ہیں اس اسازش کا اہم گردار عزت ماہ عابد تھا جو سیادی کے بعد عثمانی سلطنت کا سب سے خطرناک کارندہ تھا سلطان عبدالحمید نے اسے بہت نمازہ تھا وہ آستانہ مکاروں سے بھرا تھا مگر عزت پاشا کی مکاری اہر معمولی قسم کی تھی اسے اس بات کی قدرت حاصل تھی کہ لوگوں کی خفیہ بد اخلاقیاں معلوم کر لے اور بات کا بدنگر بنا لے اس نے خود عبدالحمید کی بزدلی اور غرور کا پتہ لگا لیا انہیں خوب حوادی اور سلطان کی خون ریز عرب سیاست میں اہم کردار بن بیٹا عزت عابد نے جو سازش آراستہ کی تھی سرکاری حلقوں نے اس کی منظوری اس وقت دی جبکہ محمد عبداللہ کو پیارے ہو چکے تھے مگر آستانے کو اس کی اطلاع نہیں تھی ادھر ترابلس کی حکام نے رشید رزا کے والد کو اپنے غیز و غضب کا نشانہ بنایا بیچارے نے ان حالات پہ نہیں لگ پائی کہ عثمانی فوجہ میں محصور تھے اہل خاندان کو دیدار تک نسیل نہ ہوا پھر حکومت نے رشید رزا کی خاندان اجازات بھی ضبط کر لی اور موقع پرستوں کو شہ دی کہ رہی صحیح دولت لوٹ لے جائیں اور اس کمبہ کے افراد پر عرصہ حیات تنگ کر دیں پھر انیس سو پانچ میں محمد عبدہو کا انتقال ہو گیا تو رشید رزا ڈنکے کی چوٹ سیاست میں قوت پڑے حکومت پر کھل کر تنقید کرنے لگے اور اس کی اسلام میں بھرپور حصہ لیا خود ہی فرماتے ہیں کہ استاد مہترل کی وفاد کے بعد ہم اپنی فرصت اور آرام کے وہ آخات جو ان کے ساتھ بسر کرتے تھے ان عثمانی بھائیوں کے ساتھ قضارنے لگے جو کاہرہ میں مقیم تھے سلطنت کی زبو حالی اور اس کے برے انجام کے اندیشے سے مطالق بہت سی پاتے ہمیں اسی راہ سے معلوم ہوئے مصر میں مقیم عثمانیوں نے جمعیت الشورہ العثمانیہ کے نام سے ایک تنظیم قائم کی رشید رزا اس کے صدر منتخب ہوئے یہ جمعیت اپنے منشور خفیت اور پرارسو پھیلاتی تھی اس کی کار گزاری اس قدر بڑھ گئی تھی کہ عبدالحمد کی نید حرام ہو گئی تھی رشید رزا نے حرکت و عمل اور عملی صلاحیت سے اس تنظیم کا تشخص برقرار رکھا انہی دنوں کی بات ہے کہ سلطان سے ناراض نوجوان ترکوں نے یورپ میں ایک تنظیم قائم کر لی تھی یعنی انجمن اتحاد و ترقی اسے مصری جمعیت کا حال معلوم ہوا تو رشید رزا کی خدمت میں کہلا بے جا کے کیوں نہ دونوں تنظیمیں زم ہو جائیں اور ملد کر کام کریں رشید رزا نے یہ تجویز قبول نہیں کی بلکہ کہا کہ اگراز و مقاصد یقصہ ہیں جمعیتیں ایک سے زیادہ ہوں تو یہ تفرقہ پروری یا کمزوری نہیں کہی جا سکتی عثمانی ریایہ کامیاب نہیں ہو سکتی تا وقت تک یہ سلطنت کی مختلف اکائیاں دستور کے مطالبے میں متحد نہ ہو جائیں رشید رزا نے ان سے مام کی تجویز کی مرز پرت کر دی اس لیے کہ یورپی تنظیم ترکوں ہی تک محدود تھی عربوں کو نظر انداز کر دیا گیا تھا یہی بات آگے چل کر عربوں اور ترکوں کے درمیان خلیج بن کر حائل ہو گئی رشید رزا اتحاد و ترقی والوں سے اعتدائی سے احتیاط پرتنے لگے رشید رزا نے المنار میں سلطنت عثمانی کے جورس ستم اور عبدالحمیر کی سیاست پر برملہ تنقید شروع کر دی نوجوان ترکوں کو عطل مساواق کی تلغیب دی فرماتے ہیں کہ ہم نے سیاست سے مسالحت کرنی چاہی مگر اس نے الٹا ہم پر حملہ کر دیا ہم نے نرمی کی مگر وہ سرکش ہو گئی اور ہمیں سر کے بل گرا دیا ہمیں سیاست سے کوئی سرکار نہیں ہے ہمارا مقصد تو بس اتنا ہی ہے کہ ملک و ملر کی خدمت میں آزادانی روش رکھیں ایڈیٹر تر حقیقت معلم و راہنما ہوتے ہیں کیا معلم طلبہ کو وہ باتیں بتاتا ہے جو وہ پہلے سے جانتے ہیں کیا مرشد اپنے مریدوں کی ویسی تربیت کرتا ہے جیسی وہ چاہتے ہیں موصوف نے یہاں یہ حقیقت واضح کر دی کہ ان کے مقاصد خود ان کے اپنے تجربات پر مبنی ہے کسی کی تعلیم و تلقین کا اس میں کچھ عمل دخل نہیں انجمن اتحاد و ترقی نے 1908 میں عبدالعمید کو تخطوطاج سے الگ کر دیا اور دستوری حکومت کی داغ بیل ڈالی تمام اسلامی دنیا اس انقلاب سے خوش تھی مگر المنار کی ایڈیٹر یہی کہتے رہے کہ انتظار کرو دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے صورتحال کھل کر سامنے آ جانی چاہیے کئی ایسا نہ ہو کہ ملت کی امیدیں پانی کی لکیلیں ثابت ہوں رشید نے محسوس کر لیا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کے نئے کرتہ دھرتہ عربوں کے حق میں سلطان عبدالعمید سے بھی سخت ہیں اس انقلاب کے بعد وہ شام گئے حالات کا مشاہدہ کیا تب اس نتیجے پر پہنچے دے رشید رضا نے متعدد مضامین میں اہل شام کی طرف سے اپنے شاندار خیر مقدم کا ذکر کیا ہے جب وہ ترابلس میں داخل ہوئے تو شہر کے مختلف طبقوں نے بینڈ باجے کے ساتھ ان کا سواگت کیا استقبالی جلوس جب اس مکان سے قریب ہونے لگا جہاں ان کی قیام پہ انتظام تھا وہ وجون کے اندر سے ایک شر پسند نکلا ہاتھ میں لاتی تھی چاہا کہ رشید رضا کے سر پر دے مارے مگر دیکھا کہ لوگ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ریوالور سے گولی جلا دی اور ایسا چمپت ہو گیا کہ کوئی اسے پکڑ نہ سکا جلد ہی معلوم ہو گئے کہ حملہ آور اس گروہ سے تعلق رکھتا تھا جسے عبدالحمید کے حاشیہ پرداروں نے خاندان رضا کو ٹران نے دھمکانے کے لئے مقرر کیا تھا رشید رضا ایزاد سے پر اظہار خیال کرتے وہ لکھتے ہیں کہ پولیس کی تنظیم کی طرف سب سے زیادہ توجہ دی جانی چاہیے ورنہ آمن عام کو خطرہ ہے پولیس نے سابقہ حکومتوں کے استبداد کو اور زیادہ شہ دی اور مجرموں اور سماج دشمن اناثر کے اشاروں پر کام کیا دستور کے نفاظ کی اتداہی میں حکام چوکس رہیں انجمل اتحاد ترقی بھی جس کے ہاتھ میں زمام حکومت ہے ہر مجرم کی گرفتاری اور سزا دہی میں حکومت کے ساتھ تعامن کریں اس طرح خود بھی آرام سے رہ سکیں گے اور شہریہ کو بھی چین کی گھڑیاں نصیب ہوں گی دہرحال اس خیر مقدم جلوز کو درم برر کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی اہل کلمون نے اپنے مایہ نال سپود کا بڑا شاندار خیر مقدم کیا ترابلس سے کلمون کا فاصلہ ڈیڑھ گھنٹے کا ہے اس طویل چہارہ پر سراپا انتظار کھڑے رہے رشید رضا فرماتے ہیں کہ میرے دل و دماغ پر اس بات کا بہت اثر ہوا کہ پانچ چھے برس کے لڑکے لڑکیاں جوان اور بوڑے سڑک پر دور رویا کھڑے تھے ٹیلوں پر چڑھ گئے تھے کنکریوں اور کانٹوں سے بے پرواہ تھے عورتیں مارے خوشی سے گنگناہ رہی تھیں رشید رضا نے تبلیغی دوروں کی رفتار تیز کر دی ہم مطنق کو اصلی علوم حاصل کرنے کی ترغیب دی مگر علماء سو نچلے کب بیٹھنے والے تھے ایک بار دمشق کی مجزد اموی میں رشید رضا نے اور یاللہ کے بارے میں تقریر کی وہ رشیدوں نے اعتراض کیا عوام کو بھڑکایا اگر پولیس بروقت مداخلت نہ کرتی تو بڑی مشکل پیش آتی مگر اس شور و شغب سے استقبالی تقریب پر کچھ اثر نہیں پڑا اور مارشید رضا پست حمد ہوئے ایک تقریر میں فرمایا اس دنیا میں میرے وطن دو ہیں شام جو میری پیدائش اور تربیت کا گہوارہ ہے کیونکہ میں وہی پیدا ہوا اور ترابرس میں تعلیم حاصل کی دوسرا وطن مصر ہے جہاں میں نے کام کا آغاز کیا گیارہ برس مقیم رہا مذہبی سماجی اور سیاسی اصلاح کی دعوت کے ساتھ قرآن حکیم کا درس دیتا اور بعض تنظیموں میں کام کرتا رہا جب اللہ نے دستوری حکومت تاظر کے ہمیں عثمالی ریایہ کی آنکھیں ٹھنڈی کی تو مجھے اپنے پہلے وطن کے سفر کا شوق ہوا کہ دیکھوں استبدادی دور حکومت کی خاتمے کے بعد اہل خاندان اور دوست احباب کیسے ہیں ملک کابر کا کیا حال ہے یہی نہیں اگر ہو سکے تو ان لوگ کا ہاتھ بٹھوں جو اصلاح و ترقی کے خانہ ہیں اور بتاؤں کہ ان کی حمتیں کس رخ پر صرف ہونی جائیں رشید رضا نے اپنے سفر شام کے لطائل اس طرح بیان کی ہے پہلا انجمن اتحاد و ترقی سے اندیشہ ہے کہ اسی راہ پر چل پڑے گی جو سلطان عبدالحمید کی درباریوں نے اختیار کی تھی دوسرا نئے اقتدار نے افسروں اور حاکموں کا کوئی اچھا انتخاب نہیں کیا ہے اس لیے وہی رفتار بے ڈھنگی ہے جو پہلے تھی اسو اب بھی ہے رشید رضا نے مثال کے طور پر کہا کہ انہوں نے خاندان عملاق کی بحالی کے لئے درخواست دیتی جنہیں عبدالحمید کی حکومت نے قصب کر لیا تھا مگر حاکم ترابلس نے ٹال و ٹول سے کام لیا اس لیے کہ وہ ایک ظالم ہے اور ایک ایسی حکومت کا نامنمائندہ ہے جس کی بابت وہ خود جانتا ہے کہ پچھلی استردادی حکومت کی بنسبت لا قانونیت سے زیادہ قریب ہے سفر شام سے رشید رضا کی واپسی میں ایک سال بیٹھ گیا مگر انہیں یا ان کے خاندان کو ان سے چھینہ ہوا حق واپس نہیں ملا سفر شام کے دوران رشید رضا نے جو خطرناک اندیشہ محسوس کیا وہ یہ تھا کہ انجمنی ترقی انجمن ترکی قومیت کی جاندار اور متعصب ہے عربوں کو کوئی نہیں پوچھتا رشید رضا نے وضاحت کی ہے کہ یہ باتیں سلطنت عثمانی کے مستقبل اور عربوں سے اس کے تعلقات کیلئے خطرناک ہو سکتی ہیں قبل اس کی کہ اس سلسلے میں کوئی قطعی رائے قائم کر لیں رشید رضا نے مناسب سمجھا کہ خود آستانہ جائیں اور اتحاد ترقی کے ذمہ داروں سے ملے کہ اب حکومت کی باغ دور انہی کے ہاتھ میں تھی اس سفر نے رشید رضا کے سیاسی افکار اور جد و جہد پر گہرے نقوش چھوڑے رشید رضا نے دیکھا کہ ان کے اہل خاندان کے حقوق کے بارے میں اتحاد ترقی کے اہلگوں کی سلد مہری اس اسبیت اور خود پسندی کے مقابلے میں ہیچ خیال کی جا رہی ہے جو اس پارٹی کی کارگزاریوں کو مسموم کر رہی تھی یہ اسبیت اور سیاست عثمانی سلطنت کی تاریخ میں تورانی تحریک کے نام سے مشہور ہے اس کا خمیر اس رجان سے اٹھا تھا کہ آل عثمان اپنی تاریخ ترقی اناصر سے ترطیب دینا چاہتے تھے اور ماتہ تقوام کی حرکتوں بیداری کو ختم کر دینے کے درپے تھے اس پر عرب ملکوں کے اقابر پریشان تھے یہ تمام اندیشیں اس طور سے متعلق تھے جس کی آغاز کی مسرط میں انہوں نے بے تہاشتالیہ مجائی تھی رشید رضا نے محسوس کر لیا کہ ترکوں میں قومی تاثب اور غرور روز افضو ہیں ان کی افواہیں انہوں نے اپنے مطن ہی میں سر لی تھی کاہرہ مشرق و مغرب کا سنگم تھا صحافتی آزادی کے تفیل یہاں کے باشندوں کے لیے یہ بات آسان تھی کہ استمانی سلطنت کے سیاسی حالات سے اچھی طرح واقف ہوں کاہرہ میں مقیم ایک نوجوان ترک نے ال احرام میں ایک سلسلہ مزامین لکھا جس میں عربوں پر اپنی قومی اور وطنی برطری ظاہر کی اور دعویٰ کیا کہ اکیلے ترکوں ہی نے عبدالحکمید کی ظال حکومت کا خاتمہ کیا تھا اس لیے عرب یا کسی قوم کو اس بات کہا نہیں پہنچتا کہ سرکاری عہدوں میں ان کی برابری کا دعویٰ کرے کیونکہ ان کے علاقے تو نو آبادیاں ہیں دستوری حیثیت سے زیادہ سے زیادہ جوہا کیا حصہ انہیں مل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ظلم و ستم کے بوجھ سے سب کو دوش کر دی جائیں ترکوں کے ساتھ ان کی وہی نسبت ہوگی جو فرانس کے ساتھ الجزائر یا انگلستان کے ساتھ ہندوستان کی ہے یا ہو سکتی ہے اسی زمانے میں ترکی اخبار اقدام میں جو انجمل اتحاد و ترقی کا ترجمان تھا ایک مضمون شائع ہوا کہ ترکی زمان کو عربی الفاظ سے بلو پاک کر دی جائے ان تمام باتوں کے پیش نظر رشید رزا نے ماہ آستانے کا رکھ کیا اور کامل ایک ہفتے وہاں قیام کیا مگر کسی حاکم یا ایڈیٹر سے ملاقات نہیں کی مقصر یہ تھا کہ عوام کے خیالات معلوم کرے اور حقیقت حال سے واقفیت بہاں پہنچائے وہ خیال کرتے تھے کہ ہر عربوں عربوں اور ترکوں کے درمیان جنرگوانیاں پائی جاتی ہیں وہ ویسی فطری باتیں ہیں جیسی حقیقی بھائیوں کے درمیان پیدا ہو جاتی ہیں لہٰذا بہتر ہے کہ خلیج بڑھنے سے قبل اتدار رکھ کر لیا جائے اسی لئے موصوف نے عرب اور ترک کے عنوان سے اخوار اقدام میں متعدد مضامین لکھ کر شائع کرائے اور اپنے موقف کی وضاحت یوں فرمائے کہ اب کی بار میں آستانے اس لئے نہیں آیا ہوں کہ اس کی صحت بخش ہوا اس کی شیر پانی اور اس کے حسین و جمیل مناظر سے محفوظ ہوں میں تو حقیقت حال کی جستجوں اور اصلاح کی کوشش کے لئے آیا ہوں جو علم تجربہ اور سمجھ بوجھ مجھے حاصل ہے اسے عرباب حل و عقد کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کچھ من مشافہ اور کچھ اخبارات اور رسال کے ذریعے سے اگر کان اور آنکھیں کھلی ہوں تو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا مقصد یہی ہے میرے اتمنان کے لئے یہ بات کافی ہے کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا اور اس خیر خواہی کی سمداری سے سب کدوش ہو گیا جو مسلمانوں کے لئے مجھ پر آئید ہوتی ہے رشید بزانے پوری صفائی کے ساتھ لکھا کہ عربوں کی ترکوں سے دوری کے محقول اسباب ہیں اور وہ یہ سب کے سب اتحاد و ترقی کے پیدا کیے ہوئے ہیں مثلا نئی حکومت نے عربوں کو ملازمتوں سے برطرف کرنے میں کوئی قصر اٹھانا رکھی مختصر سے عرصے میں تقریباً دس گورنروں کو مازول کر دیا پھر ان معاملات میں جلد بازی سے کاملیاں جو شکور کو شباعت کو ہوا دے سکتے تھے یعنی عرب سپائیوں خصوصاً جنگی مشیروں کا عرب علاقوں سے تبادلہ کر کے انہیں ترک علاقوں میں پھیلا دیا مجلس وزراء و نماندگان میں ترک شیر کا حصہ لے کر بیٹھ گئے یہ نتیجہ تھا اس بات کا کہ عثمانیوں نے انتخابات میں دھاندلی مچائی تھی رشید رضا نے ایک اور خطرناک روئیے کی وضاحت کی یعنی عثمانی حکومت نے ایسے اقدامات کیے تھے جن سے مترشی ہوتا ہے کہ عربی زمان کو کمدور کرنے کی کوشش چاند بوجھ کر رنج کی جا رہی ہے مثلاً احکام سادر ہوئے ہیں کہ عرب علاقوں کی عدالتوں میں مرافع اور مقدمے ترکی زمان میں ہوں حالانکہ حکومت اچھی طرح جانتی ہے کہ اکثریت اس زمان سے نابلد ہے حتیٰ کہ وہ کلاہ بھی اس سے واقف نہیں پھر اس بات پر اسرار کیا کہ عرب تاجرچنگی خانوں میں جو فرد و حساب پیش کرتے ہیں وہ ترکی یا فرانسیسی میں ہو اس کے علاوہ نظامت تعلیمات نے سرکاری مدارس سے عربی کی تعلیم مختب کر دی ہے اور عربی زمان کو تہتانی اور فوقانی جماعتوں میں اختیاری مضمون قرار دی دیا ہے اور اسے پڑھانے کے لیے عرب مقبوزات میں ترک مستاد مدعین کی جاتے ہیں حالانکہ یہ حضرات عربی دانی کے الزام سے بری ہیں پھر یہ معلموں مربی بڑے منصف متعصف لوگ ہوتے ہیں اور عربوں کی نئے نسل کو درس کے دوران ایسی کڑوی کسیلی باتیں سناتے ہیں جن سے بجا طور پر اس کے جذبات مجروع ہوتے ہیں رشید رزانہ ایک اور مضمون لکھا کہ اسی اخبار اقدام میں ایک محقق نے داد تحقیق دیتے ہوئے تجویز پیش کی کہ ترکی زبان کو عربی الفاظ سے پاک کر دیا جائے اس سے مقصود تحقیق و تفتیش ہے رشید رزانہ از دعوے کی کلے ان الفاظ میں کھول کر رکھ دی کہ لسانیات کا یہ مسلح اور محقق اس بات کا مطالبہ کیوں کرتا ہے کہ اس کی زبان کو فرانسی سے فارسی اور فرانسی سے نہیں بلکہ عربی سے پاک کیا جائے یہ انداز تحقیق اللہ کی کتاب اور یہ انداز تحقیق اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر حملہ تصور کیا جائے گا یہ دعویٰ عملی صورت میں ایک دوسری صدا کا پیش قائمہ ثابت ہو سکتا ہے یعنی دین اسلام سے ارتداد کیونکہ اسلام کی اصل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے جو کی عربی زبان میں ہے رشید رزانہ اربوں کی بدگمانی کے دو سبب کرا دیا ایک یہ کہ ترک قومی نانے لگاتے اپنے آپ کو عربوں سے برتر گردانتے اور سارے سرکاری عہدے خود ہی ہتھیالیتے ہیں دوسرے یہ کہ عربی زبان کی نشر و اشاعت میں کوتا ہی کر رہے ہیں جہاں تک کہ پہلی بات کا تعلق ہے رشید رزانہ ترکوں کو معظور کر دانتے ہیں کیونکہ قدیم سے سرکاری ملازمتیں ہی ان کی روزی رزق کا ذریعہ تھی وہ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے تھے انہوں نے ترکوں کو مشور دیا کہ نوکریوں پر تک کیا کہ بغیر دوسرے معاشی ذرائع بھی کلاش کریں کیونکہ موجودہ روش مقصان دے بھی ہے اور کوتا ہاں اندیشی کی دلیل بھی رہی عربی زبان و عدف کی نشر و اشاعت میں کوتا ہی تو رشید رزا اتعاد و ترقی کی حکومت کی کسی عذر کو معقول نہیں ماندے کیونکہ یہ حقائق کے بیش نظر ترکی پر عربی کو پرتری حاصل ہے پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ عربی قرآن و سنت کی زبان ہے جو دین اسلام کے ماخذ ہیں اور سلطنت عثمانی کا سرکاری مذہب اسلام ہی ہے دوسرا سلطنت کی شہریوں کی بھاری اقصدیت مسلمانوں کی ہے جو قرآن کے مطالعہ اور دین کے فہم کے لئے عربی زبان کے مہتاج ہیں تیسرا اسلامی شریعت ہی وہ سرچشمہ ہے جس سے سلطنت کی شخصی اور شرعی احکام و کماری مستمبت کی جا رہے ہیں قانون شریعت کی بے شمار کتاب عربی میں ہیں لہٰذا حکومت اس زبان کی تعلیم تدریج سے بے نیاز نہیں ہو سکتی چوتھا عثمانی ریایہ کا سواد عاظم عرب ہے جو سرکاری زبان سے بلکل ناواقف ہیں ان میں اس زبان کی شاد جوئے شیر لانے کے مترادف ہیں پانچوہ عربی زبان ترکی زبان کا ایک ماکز ہے جس کے ایک تہائی سے زیادہ الفاظ عربی ہی سے مخوض ہیں خصوصا طب اور تشریح عبدان یعنی سرجری اور نبادات و حیوانات کی سائنس اس طرح سرکاری مدارس میں عربی کی تعلیم سے ملک کی سرکاری زبان میں ترکی کو تقویت ملے گی آخری میں رشید رضا نے بڑی چورت سے لکھا کہ عثمان سلطنت کی عظمت اس کی آبادی کی عربی و اننصر پر موقوف ہے اس لیے کہ عرب علاقے ترک علاقوں سے زیادہ وسیع و عریض زرخیت جغرافیہ علیہ سے اہم اور محبت ہی ہونے کے ناتے زیادہ بابرکت ہیں پھر یہاں کے باشنگ زرات سنت و حرفت اور تجارت وغیرہ کی اقصاصلہی ترتی ہیں ان کی ذہانت اور علمی مناسبت مشہور ہے جنگ و جہاد میں زیادہ ثابت قدم ہے فنون حرب سے اچھی طرح واقف ہے لہٰذا عربوں اور ترکوں کے بابین ویسا ہی گہرا ربط ضروری ہے جیسا پانی کی ترکیب میں آکسیجن اور ہائیڈروجن کا ہوا کرتا ہے رشید رضا نے آستانے میں پورا ایک سال گزارا اور اس پار کی دعوت دیتے رہے کہ عربوں اور ترکوں کی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جائے پھر انہوں نے قریب سے نئی برسر اقتدار جماعت اتحاد و ترقی کا مطالعہ کیا اور بہت جلد اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ نئے حقام مکتان فریبی اور عربوں کے بدخواہ ہیں یہ حقیقت اس وقت کھولی جب انہوں نے ان سربراہوں کے روح پر اسی گئے دعوت و ارشاد کے قیام کی تجویز پیش کی سرکاری حلقوں نے اس معاملے میں ٹال مٹول سے کام لیا رشید رضا کو یقین ہو گیا کہ شترنج کے ان نئے موروں سے بھی کسی فائدے کی توقع نہیں ہے دل میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں اسی لئے رشید رضا دوبارہ مرکز آزادی مصر لوٹ آیا اور اس کی پلیٹ فارم سے ان نتائج کا اعلان شروع کر دیا جو قیام آستانہ کے دوران میں حاصل ہوئے تھے پھر موصوف نے المنار میں خطرے کی گن بھی زور شور سے بجائی اور عرب قوم کو آگاہ کیا کہ جو اندرونی اور بیرونی انقلابات سیاسی افق پر ظاہر ہو رہے ہیں ان کے تدارک اور اپنے تحفظ کے لئے انہیں کیا کیا اقتدامات کرنے چاہیے بہت جلد یہ انقلابات آستانے کے مرد بیمار کی مساست سے عالم عرب و اسلام پر یورپی حملے کی شکل میں ظاہر ہو کر رہے اور ساری دنیا کو پہلی جنگ عظیم کے گھڑے میں تکیل دیا اب علامہ رشید رضا کی سیاسی بصیرت کیا تھے علامہ رشید رضا نے سلطنت عثمانی اور عالم عرب کے سیاسی مسائل کے فہم و ادراک میں غیر معمولی صلاحیت کا ثموت دیا اور اس معمولے میں اپنے عظیم معاصلین پر سکت لے گئے جس وقت وہ عثمانیوں کو عربوں کے ساتھ تعامل کی تغییر دلا رہے تھے اور ترک ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے اہل اسی وقت یورپ کی استعمالی طاقتیں عثمانیوں اور عربوں کو ایک ہی مرسوبے کے تحت لاکھ رہی تھی ان کے بعد اس بات پر معاہدے ہو چکے تھے کہ عثمانیوں اور عربوں کے علاقے آپس میں تقسیم کر لیے جائیں ان واقعات نے جلدی ثابت کر دیا کہ رشید رضا ترک عرب اتحاد کی دعوت میں بلکل حق بجانب تھے کیونکہ 1912 میں اٹلی نے اپنی فوجہ ترابلس روانہ کر دی کہ عثمانی حکرانوں کی پرواہ کیے بغیر اس لاکھے پر قابض ہو جائیں اٹلی کی یہ دیدہ دلہری اور ٹیٹائی اس اتمنان کا نتیجہ تھی کہ یورپ کی خفیہ کانفرنسوں میں سلطنت عثمانی کی تکہ بوٹی اور بندر گانٹ کے تجاویز منظور ہو چکی تھی اٹلی کی یہ جاریت انہی کانفرنسوں کی نیک تمناوں کا نتیجہ تھی رشید رضا نے اس مجرمانہ جائلیت پر مشرقی مسئلے کی عنوان سے علمنار میں دس مضامین بڑے زورتار لکھے جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ مضبون نگار اس خطرے کا پورا احساس اور صحیح فہم رکھتا ہے خدا کی شان یہ کہ عقابر معاصلین ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے یہ اکیلے رہ گئے تھے کہ مشرقی مسئلے کے اہم انقلابار کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنی پیشنگوئی کی صداقت کا مشاہدہ کھلے ان نے بڑی جرت سے کام لیا اور اپنے ہم مطنوں کو گرد و پیش کی خطرات سے آگاہ کرنے میں کسی بھی قربانی سے دریگ نہیں کیا اس سلسلے میں ان کی جد و جائد تین کی سمگی تھی اور گو آثار و علامات مختلف نظر آئے مگر ان کی کڑیاں باہم مربوط اور مضبوط تھی پہلا مرالہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے کا ہے اس کی اہم ترین بات یہ تھی کہ استعمالی طاقتوں کے پیٹ ٹھوکنے پر اٹلی نے ترابلس کے خلاف کھولی جاریت کا ارتکاب کیا تھا دوسرا مرالہ خود عالم جنگ کے آغاز تھا جس کی جلو میں وہ مکروف اریب تھا جس سے کام لے کر یورپی استعمال نے اگریور عربوں کی وحدت کا اعترام کیے بغیر دوران جنگ ان سے تامن حاصل کرنے کے لیے ریشہ دوارنے کی تیسرا مرالہ یورپ کی اس منافقانہ روش سے عبارت تھا کہ وہ بظاہر عرب وحدت کے حامی تھے مگر اس وحدت کو پارا پارا کر دینے کے لیے اپنی تمام قوتوں کو داؤ پر لگائے ہوئے تھے رشید رزا جانبازوں کی طرح میردان عمل میں قوت پڑے اور بے مثال جورت اور غیر معمولی سہانت کے ساتھ انتیلوں مرحلوں کا سامنا کیا چنانچہ اٹلی کے حملہ ترابلس کے بعد زوردار اسلوب میں یوں لکھا جو ہونا تھا ہو چکا اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا رشید رزا فرماتے ہیں کہ یہ راز یورپ کی استعمالی منصوبوں میں وہ شیدہ ہے جو عثمانی مقبول ذات و مضافات کو باہر میں خیر سگالی کے جذبات سے بانٹ لینا چاہتا ہے رہی انجمل اتحاد و ترقی جس کے ہاتھ میں اب زمام حکومت ہے تو وہ عربوں کی حفاظت سے کاثر ہیں حمادت اور جوش خروش ہی اس کا شیوہ ہے موظف یہ فیصلہ اپنے تجربات کی بنیاد پر سنا رہے تھے جو انہیں قیام آستانہ کے دوران حاصل ہوئے تھے رشید رزا نے لکھا کہ اٹلی کی حملے سے پہلے یورپ کی ملکوں نے بظاہر اس بات پر اتفاق کر لیا تھا کہ سلطنت عثمانی کی حفاظت ملہوزے خاطر رہے گی یہ دفعہ اس لیے رکھی گئی تھی کہ مبادہ یورپ کا کوئی ملک عثمانی علاقوں میں اتنا زیادہ حصہ نہ لے لے جس سے بین الاقوامی توازن بگڑ جائے جب اٹلی نے حملہ کر دیا تو ثابت ہو گیا کہ استعمالی طاقت رسا کشی کے بغیر مالی گنیمت تقسیم کر کے لے سکتی ہیں موصوف نے اس انقلاب حال کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے کہ سلطنت عثمانی میں اتنی پہری اور بڑی قوت باقی نہیں رہی کہ بڑی طاقتوں کے تخت و دانائے سے اپنے حدود کی حفاظت کر سکے خیر اسی میں ہے کہ وہ ان طاقتوں کے شر سے بچی رہے اور ان کے باہر میں اختلافات سے اپنے تحفظ کے تابقات وابستہ نہ رکھے کیونکہ اکل مندوں کے درمیان ذرہ رسائیں اختلافات ہمیشہ نہیں رہتے لہٰذا ایسی باتوں پر تکیا کر لینا بہت بڑی غلطی اور بہت بڑا خطرہ ہے عربوں کی کامیابی ان کے اپنے رہنماؤں کی دانشمندی اور ملک کی اسکری قوت پر منصر ہے اخیر میں انہوں نے اپنے حامدنوں کو بانے دی ہے کہ اگر تم میری صداوں پر دہان نہ دو گے تو کل ہر طرف سے خطرات حجوم کر کے آئیں گے ان سے گلو خلاصی کے لئے بڑی قیمت چکانی پڑے گی مصر کی مسئلے پر ان کے یہ دس مزامین بہت پسند کیے گئے مگر ان کی بعض گشت بعض خلقوں کے بڑی دراؤن ہی ثابت ہوئی مثلا مصر میں متعین یورپی ایجنٹ مجبور ہو گئے کہ برطانوی سیکرٹری متعینہ مصر سے ان مزامین کی اشاعت روک دینے کی ترخواست کریں مگر اس عہددہ نے رشید رزا سے کچھ تعاروز نہیں کیا کہ اسے اندیشہ تھا کہ رشید رزا خود انہیں بھی تاک سکتے ہیں کیونکہ پہلے جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی انگریستان اور اس کے حلیف عربوں کے خلاف سازش میں لگے ہوئے تھے برطانوی قبضہ مصر پر رشید رزا کی تبقیر اس لیے تھی کہ وہ محسوس کرتے تھے کہ اس کی کرتہ دردار اور عربوں کے بدخواہ ہے اور اسی ڈھنگ پر قائم ہے جس پر اتعادہ ترقی چل رہی تھی چنانچہ پہلے جنگ عظیم چھڑ گئی تو مصر کے برطانوی عربوں اقتدار نے رشید رزا سے کہا کہ عثمانیوں سے عربوں کے مطالبے بنوانے کے لئے برطانیہ اپنا عصر و رسوق استعمال کرے گا اگر ترکی اس جنگ میں جرمنی کا ساتھ دے اور ترکی بظاہر غیر جانمتار معلوم ہو رہا تھا تو برطانیہ ایک آزاد حکومت کے قیام کے سلسلے میں عربوں کی امداد کرے گا اگر برطانیہ اور اس کے حلیف ترکوں سے لڑنے پر مجبور ہو گئے اور انہیں عرب علاقوں سے نکال باہر کیا تو مطالبہ علاقے عربوں کی تحمیل میں دے دیے جائے مصر میں مقیم برطانوی افسروں کا شہر رشید رزا سے علاقہ قائم رکھنا ایک دورس پالیسی کا جذو تھا یعنی ترکی جنگ میں جرمنی کا حلیف بن جائے تو عربوں کی رائیامہ کو اس کے حلاف استعمال کیا جائے درسلو سلطنت عثمانی اس کو شفہمی میں مقتلع دی کہ وہ جرمنی کے ساتھ مل جائے تو عالمِ عرب علا اور عالمِ اسلام دونوں اس کا ساتھ دے گئے اور انگلستان کے خلاف اس کا اعلانِ جنگ اعلانِ جہاد کے برابروں اسی لئے برطانیہ نے عرب رہنموں سے ربطزد کرتنے میں بڑی جستی دکھائی سودان کے برطانوی حاکموں نے بھی وہاں کے رہنموں کو ایسے ہی سب زباغ دکھائے تھے انگلستان نے جلدی ایک منشور تیار کر لیا اس میں وہی بات دی جو عرب رہنموں سے کہی گئی تھی پھر رشید رزا سے کہا کہ اسے شائع کروا دے اور اس سے اپنے اتفاق کا اعلان بھی کر دے مگر انہوں نے اسے مسترد کر دیا کہ اس کی حقیقت ایک کاغذی پھول سے زدادہ نہ دی عبارت قول مول تھی مصوف نے برطانوی اہل کاروں سے کہا کہ ایک وزاحتی بیان جاری کریں آئینے کی طرح صاف اس طرح کے کسی تعویل کی گنجائش پاکی نہ رکھیں مثلاً حتمی وعدہ کریں زیمہ لے کے ارم ملکوں کو آزاد کر دیا جائے گا ان سے کچھ چھپایا نہیں جائے گا نہ فتح ملکیت کے نام پر نہ انتداب اور عارضی قبضے کے عنوان سے برطانیہ نے یہ مطالبے مال لیے تاہم رشید رزا شاتروں سے چوکر نہیں رہے کیونکہ اسی اصنا میں خود برطانوی حقورات نے عربوں کے خلاف اپنی حکومت کی بعض بری نیتوں کا انکشاف کیا تھا اب رشید رزا نے برطانوی سیاستداروں کو کئی احتجاجی خطور دیکھے جن میں ان کی اپنے خبارات کے انکشافات کی حمالے دے کر وضاحت کر دی کہ برطانوی حکومت بظاہر عربوں کی دوست ہے مگر دلاصل دشمان ہے اس صاف ہوئی کہ یہ نتیجہ یہ نکلا کہ برطانیہ نے رشید رزا پر کڑی نگرانی لگا دی جو اس نے بھی ضروری ہو گئی کہ ترکی نے جنگ عظیم میں برطانیہ کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا تھا لہذا مصر میں انگریزوں کا کافیت تنگ ہو رہا تھا اس وقت رشید رزا نے عرب مسئلے کے عنوان سے ایک مضمون لکھا اور ان تمام خفیہ سازشوں کی نشاندہ ہی کی مگر برطانوی سنسر نے اس کی شاعت کی اجازت نہیں دی تاوقت کے جیسے سے کو لقصاندہ سمجھا تھا اسے حضف نہ کر دیا جائے اور ان اجزاء کو بھی کلمزد نہ کر دیا جائے جس میں عربوں کو ان کے گرد و پیش کے مکرف ریب سے آگاہ کیا گیا تھا برطانوی سنسرشپ کے افسر اعلیٰ کا حکم تھا کہ دوسری اخبارات اور رسائل کی بنسبت البنار کے ساتھ زیادہ سختی کی جائے کیونکہ اس پرچے کا مسلمانوں پر بہت زیادہ اثر ہے رشید رضا عرب ممالک میں انگریزوں کی عمل دخل اور نکل و حرکت کو غور سے دیکھنے اور اپنے ہمتنوں کو ان کی میٹھی باتوں سے بچے رہنے کی تحقیت کرنے لگے مصر میں مقیم انگریزوں سے ان کے وسیع تعلقات تھے جس کی بنا پر ان کی اس رائے کو تقویت پہنچی کہ انگریزی حکومت عربوں کو فریم دینا چاہتی ہے پھر انیس سو پندرہ میں ایک برطانوی مدپر سر مارکس سائکس نے مصر کا دورہ کیا تھا رشید رضا نے اس سے ملاقات کی اور تار لیا کہ انگریز اندرونی طور پر عربوں سے نفرت رکھتے ہیں رشید رضا فرماتے ہیں کہ ہماری ساری کوششیں ناکام ہو گئی عربوں کی حضادی سے مطالق کوئی کانونی کولو قرار نہیں کیا گیا ہم نے ان مبہم بیانات سے دھوکہ نہیں کھایا جو برطانوی وعدوں کے مطالق رائٹر کے ٹیلی گراموں اور انگریزی اخبارات کے ذریعے جائے اور جاری ہوئے تھے ان کا مفاد یہ ہوتا تھا کہ برطانیہ کو عربوں سے ہم دردی ہے ترکی کی قبضے سے آزادی کے بعد عربوں مالک ترقی اور بہبودی کی رہ پر کامزن ہو گئے حارون رشید کی اہل کی آت تازہ کر دے گے عظمت رفتہ کو واپس لے آئیں گے انگریزوں اور خاص کر کے سر مارکس سائکس سے بات چیت کے دوران ہم نے یہ قیقت پالی ہے کہ یہ قوم بدستور ہماری سرزمین کی حریص ہے رشید رزا کے دوست شکید ارسلان فرماتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً پہلی جنگ عظیم کے دوران مصر میں انگریزوں کی کارستانیوں کا حال معلوم ہوتا رہتا تھا ایک مرتبہ خبر آئی کہ رشید رزا انگریزوں کے ماتوب ہو گئے ہیں ہوا یہ کہ انگریزوں نے رشید رزا سے خواہش کی عرب دنیا میں ان کے موقف کی تائید اور رشاد کریں موصوف نے نہیں مانا البتہ اتنا کہا کہ عربوں کو ترکوں سے الگ کر دینے کی جو تمہاری تجویز ہے اس کی تائید اور رشاد کرنا انگریزوں نے یہ بات مان لی مگر بعد میں کچھ ایسی کتابیں انگریزوں کے ہاتھ لگیں لگیں جن میں عربوں سے کہا گیا تھا کہ انگریزوں سے ہوشیار رہے پھر کیا تھا ان دشمنوں نے فیصلہ کر لیا اور انہیں لوگوں کی طرح انہیں بھی چلاوکن کر کے مالٹا بھیج دیا جائے اس پر عمل ہونے ہی کو تھا کہ خیال کیا گیا کہ یہ سزا انہیں ترکوں سے کرنگ کر دے گی اور حکومت کی پالیسی کو نقصان پہنچے گا اس لیے مصر ہی میں رکھا مگر نگرانی سخت کر دی اس طرح رشید رزا خاتمہ جنگ تک انگریزوں کی نگرانی میں رہے بعض ترکوں کے دوسرے مخالفین کی طرح انگریزی حکومت کے متعامل علی اور اس کے عالی کار نہیں رہے انگریز رشید رزا سے نا امید ہو گئے تو مصر سے باہر عرب امیروں کا رکھ کیا کہ ممکن ہے کوئی رکھنا ایسا مل جائے جو ان کے مقاصد کی تکمیل کے لیے مفید ہو ان دنوں پر تانوی سیاستان ہنری مکوہن مکہ شریف شریف مکہ امیر حسین سے گفت و شنید کر رہا تاکہ اسے ترکی کا مخالف اور اپنا ہم نوا بنالے اور شریف اس جہاد کی تائید میں کوئی بیان نہ دے جس کا اعلان انگلستان اور اس کے حلیفوں کے خلاف ترکی نے کر دیا تھا رشید رضا کے الفاظ میں انجمن اتحاد ترکی کی گئی ہے ارزمہ دارانہ سیاست نے بھی شریف اور برطانیہ کی ماں بین باتچیت کی کامیابی میں مدد دی تھی کیونکہ شریف کو معلوم ہو گیا تھا کہ سلطان عثمانیہ سازش کر رہی ہے کہ اپنے گورنر متعینہ جدہ کو کے ذریعوں سے گرفتار کر لیں بہرحال شریف مکہ اور مکمون کی باتچیت کے نتیجے میں برطانیہ نے ایک آساد عربیہ سب کی قیام کا قطعی وعدہ کر لیا جس کی حدود و شمال میں خط مرسین مشرق میں خلیج عرب جنوب میں ادن کو چھوڑ کر بہر ہند اور مغرب میں بہر احمر اور متوسط یعنی خط مرسین پر قرار پائے اب شریف نے ترکی کے خلاف بغاوت کے لیے موقع کی طاق پتا رشید رضا کو اس خفیہ فیصلی کا علم وہ فرماتے ہیں کہ شریف نے اس معاہدے کو اپنی اولاد سے بھی چھپا کر ان قانونی دستاویزوں کے ساتھ ایک تینے اٹیجی کیس میں بند کر رکھا تھا جہاں تک اس کے جوا کسی کی رسائی نہیں تھی ایک انگریز نے بغاوت سے قبل ہی عربی زمان میں اس کی خبر دی اور اس کی بابت میری راہ دریافت کی میں نے بڑے رنج اور ذہنی کوفت سے جواب دیا کہ اس سے یا تو ہمارا دشمن خوش ہوگا یا کوئی گدہ اس پر سائل کی صورت لال ہو گئی وہ بڑی گرم گرم بحث چلی مجھے دلی درد تھا کہ میری زمان سے لفظ گدہ نکل گیا شریف یہ معاہدہ کر کے بری طرح پھس گیا تھا اور کہ ترکی کے خلاف بغاوت بھی کر چکا تھا رشید رضا نے سمجھا کر اسے رائے راست پر لانا چاہا مگر حالات کی رفتار بڑی تیز تھی عرب مجبور ہو گئے تھے کہ ترکی کی مخالفت کا اعلان کر دیں ہوا یہ کہ اندر و شام کا حاکم انتحاد ترقی کا ایک انتہا پسند شخص احمد جمال پاشا تھا اس نے چکنی چپڑی باتوں سے بہلا پسلا کر عرب لیڈروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ مجھے ایسے دستاویزی ثبوت ملے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب مجاہدین آزادی ترکی سے علیت کی کی کھچڑی بکا رہے ہیں پھر اس بے درد نے چھ مارچ انیس سو سولہ کو بہت سے مجاہدین کو سولی دے دی اس ثانیہ سے عرب پوری طرح متاثر ہو گئے ان کے اور ترکوں کے درمیان کچھے دھاگے کا جو رشتہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور شریف نے انتقام کی طور پر بغاوت کر دی رشید رزا نے اس ان علمناک واقعات کے مقابل میں بڑی پامر دی اور بصیرت کا ثبوت دیا حجاز تشریف لے گئے حج کیا اور شریف مکہ سے مل کر اسے نصیحت کی کہ اپنی جنگ کو ترکی اور اس کی برسر اکدار پارٹی کی دشمنی میں اکارت نہ کریں بلکہ اسے ایک نئی عرب طاقت کی تعمیر کے لیے صرف کریں جو اپنی آزادی کی حفاظت کے لیے ہر طرح مسلح ہو اگر ترکی جنگ میں عربوں کے جانمال اور عزت و عبروں کے درپے ہوں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رشید رزا کتنے دور اندیش تھے وہ بخوبی جانتے تھے کہ عربوں کی قسمتیں باہم اور دگر پیوستہ ہیں رشید رزا نے شریف کی موجودگی میں مینہ میں تقریر کی اور اپنا نقطہ نظر پیش کیا شریف نے اسے قبول کیا مگر رشید رزا طفل تسلیوں سے مطمئن ہونے والے سیاستان نہیں تھے شریف سے باعصرار کہا کہ جلد از جلد جزیرہ تل عرب کے عمرہ کو ختم لکھے اور ان کے بکرے ہوئے شیرازے کو جمع کرے شریف نے کہا اس وقت تک کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا جب تک مدینہ منورہ پر قبضہ نہ ہو جائے رشید رزا اس جواب سے خوش نہیں ہوئے فرمایا اس قبضے کی کوشش اکیلے آپ کی طرف سے ہونے کی بجائے عمرہ عرب کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں مگر شریف نے ایک نہ مانی رشید رزا فرماتے ہیں کہ اہل اجاز نے بادشاہ عرب کی حیثیت سے شریف کے حد پر بیعت کی انگریزی اور فرانسیز دوستوں نے اس کی یہ حیثیت تسلیم کر لی پھر کیا تھا اس نے عثمانی سلطرت سے دشمنی کا اعلان کر دیا شریف کے انقلاب کو ہم ایک حد تک محدود رکھنا چاہتے تھے یہ نہ ہو سکا تھا رشید رزا مخلص تھے اتحاد و ترقی سے ان کے خساخت اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ بنفس نفیس ان کی نادانیوں کا تماشا دے چکے تھے پس میں لڑا رہا ہے اور اسے اپنے کسی کول و قرار کر ذرا پاس ہو لحاظ نہیں شریف نے دیکھا کہ رشید رزا اس سے اختلاف رکھتے ہیں تو ان سے روح برطانی کر لی بلکہ حجاز میں المنان کے داخلے پر پابندی لگا دی رشید رزا فرماتے ہیں کہ امریکہ نے ترکوں کی پرواہ نہیں کی اور نہ عربوں کی وحدت کو اہمیت دی سبب یہ تھا کہ انقلاب سے قبل اس نے انگلستان سے معایدہ کر لیا تھا کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا پھٹس میں سے جو عرب بھائیوں کو روک رہے تھے اس میں وہ بالکل حق بجانب تھے اسی لیے کہ عرب ممالک میں وہ سازشیں بہت جلد رونما ہونے لگی جو انگلستان نے آراستہ کی تھی جن میں سب سے خطرناک سائلس بیکو کا خفیہ معایدہ تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد عرب ملکوں کو یورپ کے ممالک اپس میں بانٹ لیں انگلستان اور فرانس کے درمیان یہ معایدہ اس وقت واجب شریف انگلستان کو اپنی فوج فراہم کر رہا تھا کہ ترکوں کو شام سے مار بکھائیں اس معایدہ کی روزے تیپ آیا تھا کہ فرانس کو موسل تک شام کا مغربی علاقہ ملے اور انگلستان کو بغداد سے لے کر خلیج عرب تک عراق کا حصہ رہا فلسطین تو وہاں بین الاقوامی نظم النس قائم کیا جائے البتہ انگلستان کو حیفہ اور اککہ کی بندنگاہوں پر نگرانی حاصل رہے گی اور عربوں کے لیے عراق اور شام کا درمیانی سہرائی علاقہ چھوڑ دیا جائے گا ادھر یہ خطرناک معاہدہ ہو رہا تھا اور ادھر شریف خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا اور ان خبروں پر یقین کرنے کو اس کا جی نہیں چاہتا تھا جو اس منصوبے سمطانف سے پہنچ رہی تھی مگر رشید رزا کو معلوم ہو گیا تھا کہ کھجڑی پک رہی ہے استعمال نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور اپنی نگرانی میں عربوں کی انجمنے قائم کی کہ امن معاہدے کے لئے عرب ملکوں میں رہا ہمار کی جائے پھر 20 فروری 1918 کی شام مصر میں مقیم ایک شامی نے جو انگریزوں میں بہت مقبول تھا رشید رزا کو بعض مخلص ترین دوستوں کے ساتھ اپنے گھر پر چائے کی دعوت دی یہ بگنصیب وہ تھے جو استعمال کے جال میں اچھی طرح پھس گئے تھے رشید رزا کو معلوم ہو گیا کہ یہ بز اسی معاہدے کی تعاید و توصیق کے لئے آرازتہ کی جا رہی ہے تاہم دعوت قبول کر لی کہ حق گوئی اور بے باقی ان کا فرض تھا مقام اجتماع پر پہنچے تو وہی کچھ دیکھا جس کا اندیشہ تھا حاضرین میں مشہور انگریز اور فرانسیسی بھی تھے اور نوری سعید بھی شیرنی میں وجہ ترچائے سے فراغت کے بعد قرائے کے ٹٹو نے انگلینڈ اور فرانس کی قصیدہ خانی شروع کر دی ایک مقرن نے فخری اندار سے کہا کہ وہ صاحب گوئی سے کام لیتے ہوئے قصامین سے ترخواست کرنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کی واضط کے سلسلے میں انگلستان اور فرانس پر پورا اعتماد کریں اس کے بعد رشید رضا نے بڑی بے باقی سے کہا کہ ہمارے شولہ بیان دوست فرماتے ہیں کہ وہ غیر معمولی صفائی سے خطاب کرنے پر مجبور ہیں میں کہتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ صفائی سے خطاب کرنے پر مجبور ہوں کیونکہ ملکی معاملے پوشیدہ نہیں رہنے چاہیے پھر فاضل مقرر نے مصر کے ساتھ انگلستان اور فرانس کے تعلقات بیان کیے عربوں کے ساتھ ان کی اداری کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ لوگ حقائق کو غلط ناموں سے پھیش کرتے ہیں مقصد یہی ہے کہ عربوں کو باہم لڑا دیں اور ان کے ملک آپس میں بانٹ لیں اخیر میں فرمایا مجھے نہیں معلوم یہ لوگ کس رسی سے ہمیں کھینچ کر لے جانا چاہتے ہیں جس سے ہم ان کی رہنمائی کی بغیر ہم کناہ نہیں ہو سکتے قوم آزادی کی طرف بار بردار جانبوں کی طرح کب ہاں کی گئی ہیں یہ لوگ ہمارے ملک ہتھیا لیتے ہیں اور ہم پر الفاظ و استلاحات کی بارش پرساتے ہیں تاکہ ہمیں بے وکوم بنائیں جنانچہ کبھی حمایت و حفاظت ہے کبھی مشروع و عیانت ہے اور کبھی انتداب و عارضی قبضہ ہے اس کے بعد رشید رزا نے انگلستان اور فرانس کے وزرائی آزم کے نام مراسلوں میں صاف صاف کہہ دیا کہ عربوں کے ساتھ غداری نہ کرے اور سائلس اور بے حیکوں کے معاہدے سے اپنی بے تعلقی کا اعلان کر دیں جس میں عربوں سے کیے ہوئے کولوں قسم بے کلی فراموش کر دی گئے ہیں پھر رشید رزا نے عربوں کے سامنے وہی بات دورائی جو وہ بار بار کہہ چکے تھے یعنی انگلستان اور فرانس کے وعدے قابل اعتماد نہیں عرب اپنی ذات پر اعتماد کریں حقوق کے تحفظ کا طریقہ یہی ہے پہلے جنگ عظیم ختم ہو گئی تھی رشید رزا نے شام جانا چاہا کہ حالات کا مشاہدہ کریں اور مذکورہ بالا معاہدے پر عمل درامر کے نتیجے منکہ ہم مطن جن مسائب کا نشانہ بن گئے تھے ان میں شریک ہوں پابل کاب ہونے ہی گوتے کہ مصر کے برطانوی حاکمہ نے پابندی آئید کر دی کہ سیاسی جد رجل سے پاز رہیں حبارات اور رسائل میں کچھ نہ دیکھیں وغیرہ وغیرہ مجبوری پوری پلا ہے یہ کڑی شرطیں مالیں بیروت پہنچے تو دیکھا کہ برطانوی استعمال کی طرح فراسیسی استعمال نے بھی زبان بند کر دی ہے زبان بندی کر دی ہے اور ستنہ اکتوبر انیس انیس کو بیروت کی ایک پولیس افسر نے حاضر قدمت ہو کر کہا کہ جارج بیکو ملاقات کے لئے بلا رہے ہیں یہ وہی عربوں کا دشمن اور سائز بیکو مائدے کا شریف مصنف تھا خیر ملاقات گیارہ دوسری بات رشید رضا نے یہ دریافت کی کہ شام کے مشرقی علاقے میں امیر فیصل کے وقت کی طرح ایک ہی گورنر ہوگا اسے دو حصہ میں تقسیم کر کے الگ الگ گورنر مقرر کیے جائیں گے لیکو نے کہا کہ شام کی تقسیم ناگزیر ہے رہا گورنروں کا تقرر دی ہے ترکی کے ساتھ شرائط اسلح پر موقوف ہے اور یہ اسلح اب تک نہیں ہوئی رشید رضا نے تار لیا کہ فرانس شام کے ساتھ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ انگلستان اور فرانس کے درمیان خفیہ معایدہ ہو گیا ہے تیسرا مسئلہ عرب ممالکی سے متعلق انگلستان اور فرانس کی مشترکہ پالیسی کا تھا رشید رضا نے کہا کہ یہ دونوں ہی عرب ملکوں کی وحدت کو نظرانداز کیے ہوئے ہیں عرب ملکوں کی تقسیم میں نہ انگلستان کا بھلا ہے نہ فرانس کا کیونکہ عرب کوئی معمولی قوت نہیں ہے یہ خواب اگر غافلت سے ضرور بیدار ہوں گے اس وقت انگلیز اور فرانسی سے دونوں ہی ناکام و نامراد ہوں گی بیکو نے ظاہر تو یہ کیا کہ وہ ان خیالات سے متفق ہے مگر قیس و غضب سے اس کا دل پھٹا جا رہا تھا جب رشید رضا شام کی شرن کا دورہ کر رہے تھے بیروت جا رہے تھے کہ پولیس میں گرفتار کر لیا اور اسباب کی ایک ایک چیز کی تلاشی لے کے وطن پرستوں کے ناموں کی فہرست حاصل کر لے تفسیر مسوعدات تک یہ کہہ کر لے لیے گئے کہ ان کے رموز سیاسی نویت کی ہیں تاہم پولیس نے انہیں اس اندیشے کی بنا پر رہا کر دیا کہ شامی باشندے انتقامی کاروائی پر اترائیں گے سائلس بیکو معاہدے کیلو سے شام کے سائلی علاقوں سے برطانوی فوج تو نکل گئی مگر اس کی جگہ فرانسیسی فوج آ گئی عربوں کو صاف نظر آ گیا کہ انگلستان نے ان کے ساتھ ردداری کیا نتیجتا شام کے تول اورز میں قومی بیدارے کی لہر اٹھی صورتحال اس باقے سے اور بھی زیادہ سنگین ہو گئی کہ امیر فیصل نے اپنے ملک کے مستقبل کے بارے میں گفت و شنید کے لئے فرانس کا سفر کیا اور خالی ہاتھ نے اٹھایا تھا انہی دنوں ملک کے نمائندہ جماعت کا ایک جلسہ ہوا رشید رزا اس کے صدر منتخب ہوئے تیپ آیا کہ ملک کی آزادی کا اعلان اور انگلستان اور فرانس کی کارستانیوں کو تشت ازبام کر دیا جائے رشید رزا نے فیصل کو جنگ کی تیاری کا مشورہ دیا کیونکہ صاف نظر آ رہا تھا کہ فرانس کسی بھی وقت جدداری سے کام لے سکتا ہے مگر فیصل نے رشید رزا کا مشورہ نظر انداز کر دیا اور اپنے باق کی طرح خوش فہمی کا شکاہ رہا کہ فرانس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اسی بنا پر رشید رزا نے اس سے تر کے تعلق کر لیا پھر وہی کچھ پیش آیا جس کا انہیں اندیشہ تھا فرنچ فوجیں ساحلی علاقوں سے نکل کر شام کے تمام علاقوں میں بھیل گئی اور فیصل کو ملک بدل کر دیا رشید رزا اپنی دائری میں لکھتے ہیں کہ میں فیصل کے ساتھ تقریباً چھ مہینے رہا مگر مجھے اس کے کسی بختہ سیاسی عقیدے کا علم نہ ہو سکا بجز اس کی کہ وہ خیال کرتا تھا کہ فرانس اور انگلینڈ کو عرب سے باہر نکال کرنا ممکن نہیں لہٰذا کسی ایک کتاب ان سے ملک کی بسات بھر قدمت کر لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں عرب ہمالے کے ساتھ انگلستان کی اگداری کی طرح شام کے ساتھ فرانس کی اگداری بھی بینکام ہو گئی رشید رزا دوبارہ انیس سو بیس میں مصر واپس ہوئے کہ وہاں عرب مسائل کے دفاع کے لیے مدد حاصل کریں موصوف اپنی زندگی کے اس مانے لے بھی استعمالی ایجنٹوں کی تاگ میں لگے رہے ہر جگہ ان کا پیچھا کرتے جلسے جلوسوں میں ان کی بری نیتوں کی تشیر کرتے اور کسی اندیشے کی پرواہ نہ کرتے استعمال کی دھاندریوں کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے انہیں ایک سنہرہ موقع ہاتھ آ گیا عرب سربراہوں میں جن میں رشید رزا بھی شامل تھے عرب مسائل کی یک سوئی کے لیے جنیوہ میں ایک تنظیم قائم کی اس میں شکیب ارسلان بھی تھے رشید رزا اس کانفرنس کے نائم صدر ہو منتخب ہوئے جو اگست انیس سو اکیس میں جنیوہی میں منقد ہوئی اس میں قرار داد منظور ہوئی کہ دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ مجلس اقوام کے نام بھی اپیل کی جائے اس اپیل کی تیاری میں رشید رزا نے برچڑ کر حصہ لیا اور اپنے قیمتی تجربات اور معلومات کا نچور پیش کیا اس کانفرنس میں طے پایا کہ مجلس اقوام یعنی لیگ آف نیشنز کے ارکان سے مل کر ان کی حمایت حاصل کی جائے چنانچہ اس مقصد کے لیے جو وفت مرتب ہوا اس میں رشید رزا بھی تھے پرطانوین مائندر میسٹر فیشر کے سامنے موصوف نے یہ آدھگار تقریر کی مشرقی ممالک باشندوں کا امریزوں پر اتنا اعتماد تھا کہ کسی مغربی یا مشرقی قوم پر نہیں تھا ان کی صداقت اور وفاشواری کو بطور مثال پیش کر دی کوئی شخص نہ قابل انکار بات کہنا چاہتا تو کہتا کہ انگریز کی بات ہے مگر جنگ عظیم کے بعد صورتحال بلکل الٹ گئے کوئی فرد و بشر شاید ہی ایسا ہو جو کسی انگریز یا یورپین کو بھروسے کے لائک سمجھتا ہو بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ یورپ کا پچھلا اقلاقی اثر اور سوک سب کا سب جاتا ہے آپ لوگوں نے جنگ کے توران مشرقی اور مغربی اقوام کے سامنے ایک ہی سبق دور آیا کہ حق کی حمایت کریں گے قوموں کو آزادی دلائیں گے ہم عربوں سے بھی آپ نے ایسے ہی وعدے کیے جو ہماری گوشت پوسٹ اور خون پسینے سے ملے ہوئے ہیں دنیا نے ان تمام آدھوں کو سچا جانا مگر جو ہی ان کے جنگ ختم ہوئے دل کے بید سربستہ راز منظر آم پر آگئے ہیں سب سے بڑھ کر بددسی وہ لوگ کران پائے جنہیں آپ لوگوں نے اپنا دوست بتایا تھا یہ ہیں عرب کے فریب خوردہ سادھا لوگ انسان جن کے بہترین علاقوں اور شاداب ترین خطوں تہذیب و تمدن کے گہواروں یعنی شام و عراق پر ہاتھ مانا اور اپنے حلیف فرانس کے درمیان انہیں مال اگنیمت سمجھ کر تقسیم کر لیا توپوں دیاروں بندوقوں اور مشین گلوں کے ذریعے انہیں اپنا تابع فرمان کر لیا مگر یاد رہے کہ عربوں ترکوں ایرانیوں وغیرہ کو غلام بنا کر اور سلیل و خوار کر کے جتنا فائدہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان سے بدر چاہا زیادہ فوائد سچائی اور حسن سلوک کے ذریعے انہیں آزاد رکھ کر حاصل کر سکتے ہیں استعمار کو انتداب یعنی ریجنسی کا نام دینا قابل اعتبار نہ رہا نو انسانی کی فلاح بیبود کے لیے تمام متمدن ممالک پر مشتمل اس مجلس کی تشکیز کی تجویز صدر ویلسن میں کیوش کی تھی اس کے مقام اس کے ارکان کے مرتبہ ان کی حکومتوں کی عزت اور خود اس مجلس کے مقاصد سے بہت ہی گری ہوئی بات ہے کہ یہ مجلس دو استعماری سلطنت کا آلہ کار بن کر رہ جائے اور جنگ سے پہلے جن قوموں پر یہ طاقتیں غالب آگئی تھی انہیں ہمیشہ کے لئے غلام بنا لینے میں وہ ان کی معامن ثابت ہو اور ان قوموں پر سکھا چلانے کے لئے بھی بے خطا ہاتھیاروں کا کام دے جن پر جنگ کے بعد ریجنسی کے نام سے ان دونوں نے قبضہ کر لیا ہے خاص کر ہمارے عرب ملک جو زمین کا مرکزی حصہ اور دنیا کے عظیم ادیان کا سرچشمہ ہیں مگر بڑی طاقتوں کے درمیان مابع نظام علاقے بن گئے ہیں اگر اس جنگ کی وجہ سے انگلستان اور فرانس نے مشرقی ممالک میں اپنی ساکھ کھو دی ہے تو مجلس اقوام ان دو طاقتوں کا آلائکار بن کر دنیا بھر میں سارے یورپ کی ساکھ ختم کر لیے کی ذمہ دار ہوگی مادی افکار و اقائد کے غلبے کی وجہ سے یورپ اقلاقی ساکھ کی پرواہ نہیں کرتا جیسا کہ خود یورپ یظیم فلسفین ہرپرڈ سپنسر نے کہا ہے یورپ کان کھول کر سن لے کے اقلاقی ساکھ کے ختمے کے بعد مادی اثر اور سوک کی پاری ہے کیونکہ مشرق بیدار ہو گیا ہے وہ تیان نہیں کہ ہر اس استعماری خوتوں قوموں کا لکمہ تر بن کر رہے ہیں یورپ سپاپسی پر رشید رضا بدستور المنار کے ذریعے عربوں کی قیادت کرنے لگے تو برطانوی استعمار ان کی اور ان کے ہر ملقات کڑی نگرانی کرنے لگا جو ان کے حین حیات تک جالی رہی چراج شکیب ارسلان 1935 میں ہجاز جاتے ہوئے کاہرہ سے گزر رہے تھے اسکندریہ تک بھی نہیں پہنچنے پائے تھے کہ انہیں بتایا گیا کہ رشید رضا سے ملاقات نہیں کر سکتے مگر کسی طرح ملاقات ہوئی گئی جب کبھی واقعات رشید رضا کی پیشنگوئی کی تصدیق کرتے تو ان کا ایمان و آسان بڑھ جاتا عربوں کی خوشنصیبی تھی کہ اس خطرناک موڑ پر انہیں رشید رضا کی قیادت میں اثر آئی کیونکہ دو عالمی جنگوں کا درمیانی وقفہ ان کے لئے بڑا ہی فیصلہ کن تھا رسالہ میساز نے اس وقفے کی بابت لکھا تھا کہ عرب اس خوشخیالی میں مگند تھے کہ ان کی آزادی اور اتحاد کی دن کریم ہے مگر ان توقعات کو بڑی سخت ٹھیس لگی کیونکہ عرب ممالک استعمال کی خواہش کے مطابق تقسیم ہو گئے استعمالی سیاستان نے اپنے جرائم کی پردہ پوشی کے لئے انتداب یعنی ریجنسی اور حق کے وقالت یعنی منڈیٹ جیسے پر فریب الفاظ اجاز کی ہے اس تقسیم کا ایک سبب خود عربوں کی ہماکت بھی تھی رشید رضا کی آواز پر ہر جگہ صداعب بازگشت بلند ہوئی اس پر استعمالی کاری میں ٹوٹ پڑے اور انہیں کالی کلوچ اور بے بنیاد الزامات کا نشانہ بنایا مگر وہ ٹھٹے رہے اور لوگوں کو یاد دلاتے رہے کہ کامیابی کا ایک ہی راز ہے یعنی کامل اتحاد و اتفاق بلکہ یہ بھی دکھا کہ میرا ایمان ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے کسی حکومت کی بدفالی یا بدقموانی مجھے اپنی جد و جہد سے باز نہیں رکھ سکتی میں ان دونوں سلطنتوں کو جو ہمیں تقسیم کر کے نگل جانا چاہتی ہیں اس بات پر مطمئن کرنے کی توقع رکھتا ہوں کہ ان کا تحضیب تمدل کا اور ساری انسانیت کا بھلا اس میں ہے کیونکہ وہ ہمارے اپنے ملکوں میں ہمیں آزاد چھوڑ دیں ہمارے علاقوں کی آبادکاری میں مطلبہ تعاون کریں ہم سے اقتصادی اور اخلاقی فوائد لے کر کانے ہو جائیں آخیر میں فرماتے ہیں کہ یہ بیرونی مکاریوں کے مقابلے میں اندرونی اتحاد کا وقت ہے ملکوں کی سردوں کے تائیون کا وقت نہیں ہے اور نہ ملک کے تاثبات کو ہوا دینے کا موسم بیرونی ملکاریوں سے مراد یہ تھی کی سہہونیت کا خطرہ زور پکڑ رہا تھا اور استعمال اس کی سرپرستی کر رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے عربوں کی وعدت کو ختم کر کے رکھ دے یہ خطرہ عرب کے سیاسی افق پر سلطان عبدالحمید کے زمانے ہی سے ظاہر ہونے لگا تھا اس کے عہد استبداد پر رشید رزا نے کھولی تنقید کی تھی انہوں نے المنار کو سہہونی کار کر دنیا اور سازشوں کو تشت ازبام کرنے کے لئے وقف کر دیا تاکہ عرب اس تشمن کی خلاف احتیاطی تدابیر اختیار کریں رشید رزا المنار میں وہ خبریں بھی نکل کرتے رہتے تھے جو باز اخبارات میں چھتی رہتی کہ یہودی اپنی غریب آبادی یورپ کی شہروں سے منپکل کر کے فلسطین میں بسانے کے خواہا ہیں رشید رزا نے باعواز بلند کہا کہ یہ اقدام تمام عرب قوم کے لئے بڑے خطرے کی بات ہوگی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سہونی کاری نے عرب میں خفیہ دور پر بری نیت سے گھس رہے ہیں جب انگلستان نے عرب سے متعلق اپنے ان برے ارادوں کا اظہار کیا جن کی تکمیل وہ پہلی جنگ عظیم کے بات کرنا چاہتا تھا اور وہ منہوس اعلان بلفور چاری ہو گیا جس کی روسی یہودیوں کو فلسطین میں وطن دلائے جانے والا تھا تو رشید رزا نے کہا کہ فلسطین کا مسئلہ ان تمام مسائل سے زیادہ سنگین ہے جن سے عربوں کو سامنا ہے اور یہ کہ اس کے مقابلے میں عرب کی تقسیم اور نئی سیاسی حدبدیوں سے متعلق استعمال کی تمام مکروفری بھی ہیچ ہیں رشید رزا نے تاریخ کی روشنی میں بتایا کہ قدیم تلین زمانے سے یہودیوں کا کیا حال تھا اسلام اور یورپ سے ان کے تعلقات کی نویت کیا تھی پھر سہونیت اور اس کے بانی تھیوڑر اہر تزل پر گفتگو کی کہ اس خطرناک شخص نے کس طرح یہودی حکومت کی تاسیز کی صدا بلند کی اور یہودیوں نے کس طرح سلطان عبدالحمید سے فلسطین میں زمینیں خریدنی چاہی تھی جب سلطان نے اس تجویز پر تھوک دیا تو سازش کر کے اسے معذول کر دیا گیا اور ترکی کی جماعت اطاعت و ترقی کے ساتھ مل کر اپنی ریشہ دوانی چاہی رکھی رشید رزا کی کوششیں علمی بحث اور جس تجوہی تک محدود نہیں تھی انہوں نے اپنے مضامین میں ان کوششوں کا بھی ذکر کیا ہے جو سہونی خطرے کی تداروں کے لئے وہ کر رہے تھے یہ اطاعت و ترقی کی حکمرانی کا دور تھا فلسطین شام کا ایک حصہ تھا یہودیوں کا منشاہ یہ ہے ان کے جماعت اطاعت و ترقی میں شامل ہو کر خفیہ طریقے پر فلسطین میں گھس جائے رشید رزا لکھتے ہیں کہ میں نے مصر کی سہونی جماعت کے امام مطمئن سے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ فلسطین کی خریداری کی یہودی عظائم کا حال عرب رانماؤں کو معلوم ہو گیا ہے اس قبر کی تصدیق ہو جائے اور وہ کسی بھی شکل میں منظر عام پر آ جائے تو ان کے سامنے اس کے سوا کوئی تداروں کی صورت نہیں کہ ابتداہی سے مسلح تنظیمیں قائم کرنے اور دوسری قوموں سے ممکنہ امداد لیں پھر میں نے مشہور سہونی لیڈر ڈاکٹر وائز مین سے اعلان بل فور پر عمل درامت کی وقت گفتگو کی اس سے قبل میں مصر اور بیتر مقدس میں بار سہونی لیڈروں سے بعد باہم مکرب فریب کی چال چل رہے تھے سید رشید رزا نے اس حقیقت سے پردہ اٹھا دیا گئی یہودیوں اور انگریزوں کے باہمی اہد و پیمان کی بریاد حرص و آزر پر ہے استعمار چاہتا ہے کہ عرب ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہے یہودی چاہتے ہیں کہ عرب قلب عرب میں ان کی ایک ریاست قائم ہو جائے مزید یہ کہ پہلے جنگ عصیم کے بعد استعمار نے عربوں کو مقامی مسائل میں باہم گردو دستو کرے باہم گردی کرے رکھ دیا ہے تاکہ ان کی توجہ اس نئے دشمن کی طرف مبزول ہی نہ ہو رشید رزا نے اپنے قلب و دماغ کی صلاحیتوں کے لئے جس میدان کا انتخاب کیا تھا وہ بڑھا ہی ہماگیر تھا اس کی اہمیت اس عدارتی نوٹ سے کل کراتی ہے جو میساق نے لکھا تھا 1919 کے انقلاب مصر کی ناکامی کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ اس کی رانما استعمار اور اس کی سہنی سرپرستی کے خطرات کے اندازہ شناس نہ ہو سکے مقامی مسائل ہی میں ارج کر رہ گئے وادیہ سینہ سے آگے نہ دیکھ سکے مصری مفاد کے صحیح تعیون سے کاسر رہے اور تاریخ سے یہ سبق حاصل نہ کر سکے کہ مصری وطنیت اور عرب قومیت کے درمیان کوئی تضاعت نہیں ہے اسی طرح یہ قیادتیں برسرے پیکار دشمن سے بھی کچھ سبق نہ لے سکیں جو عرب کی محلف گروہوں کا ایک ہی منصوبے کے تحر مقابلہ کر رہا تھا وہ اعلان بلفور کی خطرات سے بھی آگا نہ ہوئی جس کی کوک سے اسرائیل نے جنم لیا تھا اس ناکامی کے باعث عربوں کی جتوجہ بڑی نازک پڑیوں سے دوچان ہوئی اور استعمال اس قابل ہو گیا کہ عربوں کے ساتھ ایسا طرز عمل اختیار کرے جیسا منتشف ٹکڑیوں اور کمزور جماعتوں کے ساتھ اختیار کیا جاتا ہے ان دنوں رشید رزان علمینار میں سیہونیت اور اس کے حلیف انگلستان پر تابر طور بے پناہ حملے شروع کر دیئے یہودیوں کی تاریخ سے دور رست مدائے جخص کیے اور لکھا کہ یہودی جہاں بھی گئے شکوک و شباد کا ماحول پیلا کر دیا اور یہ صورتحال ان کی فاسد حرص و آزک کا نتیجہ تھی یہودی قوم اہد و پیمان کی منکر ہے اس لئے بھروسے کے لائق نہیں لہذا ضروری ہے کہ فلسطین کو ان کے شر اور شرار سے بچا لیا جائے اور اس زہر حلال کو اور اپنے دوسری علاقوں میں سرائیت کرنے سے روح دیا جائے محصوف نے اس قضیع کی پہلے ہی جڑکی نشاندہ ان الفاظ میں کی لاتینی اور جرمنی قوموں نے یہودیوں سے انتقام لینا چاہا انگلو سیکسن اپنے مال دولت سے ان کی پشت بنائی کرتے رہے مگر یاد رہے کہ فلسطین میں یہودی حکومت کے قیام کی تارید اور عربوں کے خلافز المسیطم کی کاروائیاں رواہ رکھ کر برطانوی حکومت ان کی آخری موت کا سبب بنے گی اللہ تعالی نے رسول و خاص کا حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہودیوں کو وحیدے سنائی ہیں وہ دن دور نہیں کہ انگریزوں کا یہ ظلم اور یہودیوں کی یہیر سے آز رنگلا کر رہے گی اور ان کے مہم و گمان کے برقس قانون ردعمل کے مطابق مشرقی ممالک میں انگلستان کے سیاسی اثر و رسول کا خاتمہ اور عرب قوم کی حیات نو کا سامان ہوگا بلکہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے انگلستان سے جلد ہی انتقام لے لیا ہے مسئلہ فلسطین میں ان کی قلعہ کھل گئی ان کے اخلاقی اثر و رسول کا خاتمہ ہو گیا اس کے بعد مادی اثر و رسول کی باری آنے والی ہے اس میں دیر ہوں مگر اندھیر نہیں ہے رہے جہودی تو ان میں مقبرانے کی استعداد نہیں رہی کیونکہ وہ جنگ و جدال کے ملکے سے محروم ہو گئے ہیں مالکی محبت حسب نصب اور دین دھرم کی اثبیت لے جیائے کی حصیت سے بھی انہیں دنیا پر میں رسوہ اور مبعوض بنا دیا ہے اگر ایسے لوگ حاکم بن مٹے تو کیا حال ہوگا